برابری کے حقوق معاشرے کے اندر اس اعتبار سے برابری کے حقوق ہیں کہ وہ اپنا کنٹریبوشن کریں تو یہ تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اچھا اس سے پہلے ناظرین ہم بقاعدہ موضوع کی طرف چلیں جیسا کہ میں ابتدا کے اندر ہی کر دیا کرتا ہوں کیونکہ ہماری جو ویو شپ ہے وہ سٹارٹ کے اندر زیادہ تر لوگ آتے ہیں تو بڑے لوگ اسرار کرتے ہیں مجھ سے پرسنل بھی میسج کرتے ہیں کہ جی شیخ صاحب سے بات کرنی ہے شیخ صاحب کے بارے میں کوئی نمبر اس ط کھاتے ہیں یہ شیخ صاحب کا نمبر آپ کی سکرین کے اوپر ہے آپ ووٹس اپ سے ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں وہ ٹوئنٹی فور سیون ابیلیبل ہوتے ہیں اللہ ان کو زائر خیر دے تو اس حوالے سے کوئی آپ اویرنس کیمپین کا کوئی اس میں کانٹریبوشن کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسری چیز جو میں کرتا ہوتا ہوں وہ یہ میرا نمبر ہے اس میں ہم زیتون ایف ایم فیملی ووٹس اپ گروپ جو ہے اس کی طرف ہم لے کر آتے ہیں اس میں آپ شامل ہوں آپ کی مشاب باورت ہوتی ہے آپ کی انفو شیرنگ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہم لیتے ہیں تو اس کے بعد کہ عام طور پر ہمیں یہ باور کروایا جاتا ہے کہ جو جماعت اہمدیاں کی عورتیں ہیں وہ بڑی ایکٹیو ہیں بڑی سوسائٹی کے اندر بڑی سوشلائزنگ کرتی ہیں اور وہ جناب جگہ جگہ جا کر اپنے ذمہ داریاں ادا کرتی ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس اگر کچھ ہے تو بتائیں ام نے تو میں کچھ سوال آتے ہوں انشاءاللہ ایکچلی مجھے کل آسٹریلیا نیوزیلینڈ جپان اس سائٹ سے فون کالز آئیں تھی تو وہ کہنے لگے جی ٹائمینگ آپ کی ایسی ہے کہ ہمارے ہاں مطلب راہ کا جو درمیانہ حصہ ہوتا ہے وہ چیز ہے مثال کے طور پر اس وقت جپان اور آسٹریلیا میں تقریباً رات کے دو بج رہے ہیں تو وہ تو میں نے ان سے یہ مطلب وعدہ کیا تھا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کوشش کریں گے کہ ان دی بیگننگ مطلب آپ کو لے لیا جائے لیکن بعض اوقات ہمیں بات کرتے ہوئے تقریباً فورٹی فائی منٹس پھٹی لگ جاتے ہیں تو ایک گھنٹہ اس میں تو ان بیچاروں کو درہ جاگنا پڑتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم بعد میں ریکارڈنگ سنتے ہیں لیکن مجبوری ہے بعض چیزوں کے بارے میں سلسلہ یہ ہے کہ یہ جو لجنہ والا پروگرام اور عورتوں کا خاص طور پر جو آپ نے کہا نا جی بڑی ایکٹیو میں جی اس میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ ایک جو کہاوت ہے نا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور اور دکھانے کے اور تو بی آنس یہ بڑی فٹ بیٹھتے ہیں احمدی اکولٹ پہ وہ اس طرح سے کہ ان کے ہر چیز جو ہے اس کا تعلق اگر آپ یہ دیکھیں کہ میں معذرت کے ساتھ اپنی تمام بہنوں بھائیوں سے احمدی دوستوں سے اور وہ میری معذرت انہیں ہر حال میں قبول کرنی ہوگی کیونکہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ موصوفان جہانی غلام قادیانی صاحب جو ان کے جو بھی ہیں ان کی کتابوں میں اگر وہ جسٹی فائیڈ ہیں وہ الفاظ استعمال کرتے تو میں وہ تو نہیں کروں گا لیکن اس سے محذبانہ اور شائستہ الفاظ استعمال کروں گا لیکن مفہوم ان کے اندر مطلب جو ہے آپ سمجھ جائیں گے کہ جس طرح بزار حسن میں عورتیں بناو سنگار کر کے بیٹھتی ہیں اور مطلب وہ اٹریکٹ کرتی ہیں اپنے کلائنٹس کو کسٹمر کو کہ ہماری طرف آؤ یہ جو آپ سینماوں میں ٹی وی وغیرہ یہ وہ کسی بھی ان چیزوں پر دیکھتے ہیں یہ ان کے اصل چہرے نہیں ہوتے جن پر آپ لوگ مر مٹتے ہیں یہ وہ ہو جاتے ہیں جب آپ ان کا اصل چہرہ دیکھتے ہیں جب آپ ان کا اصل جسم دیکھتے ہیں تو اس وقت آپ کو بڑی مایوسی ہوتی ہے احمدیہ کلٹ کا بلکل یہی حال ہے یہ بظاہر آپ کے جو اپنا اخلاق دکھا رہے ہوتے ہیں بظاہر یہ آپ کے اندر اپنی اتنی آجزی ان کے ساری کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے کیا ہے ان کی خواتین کے ساتھ کیا ہوتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے وہ کس مسائل میں کس ذینی اعزیت کے اندر وہ ہیں یہ تو وہ جانتی ہیں کہاں بولیں کس سے بات کریں مطلب آمبر میں جس چیز کی طرف میں اپنی ان بہنوں سے جنہوں نے مطلب مجھ سے رابطہ کیا جو انہوں نے مجھے میسیجس بیجے ہیں جنہوں نے اپنی اس تکلیف کا مطلب میرے سامنے اظہار کیا ہے مطلب میرا دل خون کے آنسور ہوتا ہے کہ بھئی آپ اگر کچھ کہتے ہیں مذہب کے نام پہ کیوں ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ بتاتے ہوئے کہ نہیں جی ہم تو پیار کر رہے ہیں دنیا کی سب سے اچھی ہیں جی وہ ہمارے جی مسیمہود آگئے جی وہ جی انسانیت کے لیے پوری نو انسانی کو ٹھیک کرنے کیا خاک ٹھیک کرنے آگئے مرزا صاحب ہم سوری ٹو سیے ویڈی اپالوجی ٹو مائی احمدی برادر ان سسٹر وہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ مطلب انصاف نہیں کر سکا تھا جی ایک دوسری یا مطلب سلطان اور فضل احمد کی والدہ کے ساتھ مطلب صرف نسرت جہان سے شادی کرنے کے لیے پھر اس کے بعد محمدی بیغم سے شادی کرنے کے لیے اس بیچاری کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا گیا جس طرح کیا گیا چلے میں آج ایک سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں احمدی حضرات آپ یہ جو سوال ہے میرا اپنے بڑوں کے پاس لے جائیے بڑے اگر سن رہے ہیں تو خود غور کیجئے غصے میں آکے یا صرف یہ چیز کے جذبات میں آکے جواب نہ دیجئے گا سوچ سمجھ کے مطلب اس پہ غور کیجئے گا تھوڑ ٹائم دیجئے گا اس پہ کیا آپ کو موصوف غلام احمد قادیانی آجہانی کی زندگی کے وہ پہلو نظر آتے ہیں جس میں یہ چیز بتائی جاتی ہو کہ اس شخص نے اپنی گھرلو ذمہ داریاں پوری کی اپنے بچوں کو کچھ لا کے دیا بچوں کو کھلانے کے لیے لے کے گیا بچوں کے کپڑے اس نے خریدے ہو اپنی زندگی اس طرح جو ایک عام باپ جس طرح آپ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں اس نے گزاری ہو اگر آپ کہیں جی کہ اس کے اوپر جی یہ بوجھ تھا یہ ایسے تھا keep it in mind میں جو بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں سلطان احمد کی پدائش سے لے کر مرزا محمود کی پدائش تک کہ اس شخص نے پھر جب وہ بچے پیدا ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ کیا انہوں نے اپنے بچوں کے لیے شفقت پدری جو ہے وہ کسی لحاظ سے کیا یہ documented ہے کہ جی مرزا صاحب آج سبزی لینے گئے تھے آج اپنی بیوی کے لیے فلان چیز لینے گئے تھے اپنے بچوں کے لیے یا کوئی کھلونا لینے گئے تھے کوئی ایسی چیزیں آپ کے پاس ان کی زندگی کی ہے جو اپنے بچوں کو آپ سنا سکیں کہ جی ہمارے مرزا صاحب یہ کیا کرتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ ایک ساتھ بڑا ویلیڈ ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ چلے جائیں پیچھے جہاں پہ بھی جانا چاہیں آپ فوری طور پہ مجھے پتا ہے یہ جو پیڈ لوگ بیٹھے ہوئے تنخواہدار لوگ جو ہیں یا جو نام نہاد کے لوگ معذرت کے ساتھ ہاتھوں میں پتھر لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جس وقت بھی بات ہو تو انہوں نے اچھی ہو صحیح ہو غلط ہو جو بھی ہو تو انہوں نے پتھر مارنے ہوتے ہیں فوری طور پہ رسول کریم پہ جا کے ٹائک کر دے گے کہ جی اچھا جی یہ بتائیے وہ بتائیے میں آپ سے مخاطب ہوں موصوف آن جہانی غلام قادیانی صاحب کے بارے میں مجھے کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہے مرزا غلام احمد قادیانی فرسٹ ہیف ٹو بی پروون ایک محذب سیولائزد شریف انسان اس کے بعد ان کے دعواجات کو میں دیکھتا ہوں کسی اور چیز کو لوں گا جو شخص اگر اس کا کریکٹر نہیں ہے اگر اس کے اندر مادہ رحم نہیں ہے اس کے اندر اگر اخلاق نہیں ہے اس کے اندر اگر انسانیت کی عزت نہیں ہے تو میں کیا کروں اس چیز کے لیے آپ جب رسول کریم پہ اٹیک کرتے ہیں ان کے جاکے مثال وہ تو اس چیز کی اللہ تعالی گواہی دے رہا ہے کہ وہ سراپہ رحمت للعالمین تھے ان کے اسوہ کو ان کے اس قرآن کو ان کا اسوہ بیان کیا گیا ہے سراپہ قرآن خلق قرآن سو چیز اس پر جی جی شخص مجھے وہ حدیث کیاد آگی جو آپ نے اہل و ایال کے حوالے سے بات کی ایک سنم ترمزی کے اندر حدیث ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرکم خیرکم لی اہلی تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے اہل و ایال کے ساتھ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سب سے بڑی ذمہ داری تو یہ ہے اب بیوی کے لیے آپ نے بنیادی طور پر نان نفکہ سکن اور اس کی عزت عبرو کا خیال رکھنا ہوتا ہے اس سے تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب مرزا صاحب کو مطالعہ کرنے کے بعد ہم پر جیسے آپ نے سلطان یا فضل احمد کا تو خود بشیر الدین محمود صاحب نے کل بھی ایک جگہ پر بات کر رہا تھا تو انوار خلافت کے اندر لکھا ہے غیر احمدی کا جنازہ پڑھنا اس میں وہ ہم کہانیوں میں پڑھا کرتے تھے مجھے یاد ہے ہم کہانیوں میں پڑھتے تھے کہ ایک ماں نے اپنے بیٹے سے پانی مانگا رات کے وقت تو بیٹا پانی لکھا ہے تو امہ سو گئی ہوئی تھی تو وہ رات ساری گلاس لے کے کڑا رہا کہ کب امہ کی آنکھ کھلے گی اسے پانی کی زود پڑھتے ہیں فضل احمد ون اف دیم اللہ فضل احمد اپنے بیٹے کی نام پہ رکھا تھا جس کو میں نے بتایا تھا جن کو گٹی دی ہوئی تھی جی میرے والد ان کا نام جی شیخ صاحب یہ مجھے بڑی یاد آگی میں اسی بات سے مجھے ایک دم ایک نکتہ یاد آگیا ہمارے احمد دوستوں کے لیے رفو شیخ صاحب یہ عام طور پر فضل احمد کی جب بات آتی ہے تو نورملی چچا ابو طالب کا ذکر کر دیتے ہیں کہ جی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کا دیکھیں جنازہ نہیں حالانکہ اس کے بارے کوئی ڈیٹیل نہیں ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں شیخ صاحب دادا کریں شیخ صاحب کیا مرزا صاحب نے فضل احمد کے کان میں کہا کہ بیٹا میرے کان میں ہی کہہ دے یعنی اگر ہی آپ نے مماثلہ دینی ہے مرزا صاحب صاحب کتہ تنکی کر چکے ہوئے تھے لیکن اگر میں اس چیز پہ آؤںنا آمیر میں صرف ایک بات ارز کروں گا کہ دیکھیں خدارہ یہ جو ہوتی ہے نا بات احمدیوں نے ایک ترم اپنائی ہوئی ہے الزامی جواب الزامی جواب اب اس کو چھوڑیے تھوڑی دیر کے لیے آپ حقائق کے اوپر آئیں حقیقت جاننے کی کوشش کریں کہ ابھی حقیقت کیا ہے بھول جائیں کہ جی ایک شیخ جو ہے کوئی اتراز کر رہا ہے to be honest مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی اتراز کرنے کی میں تو آپ کی توجہ ان چیزوں کی طرف دے رہا ہوں کہ for God's sake اس طرح سے تھوڑا سا out of the box سوچیں اپنے نا اس پینجرے سے نکل کے اس چیز کے اوپر سوچیں حضرت ابو طالب نے قبول کیا نہیں قبول کیا یہ کوئی اسلام کا پارٹ نہیں ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں اسلام کا نو کے بیٹے نے نہیں مانا قرآن صاف منشن کر رہا ہے حضرت ابراہ ان کے والد مطلب لوت کی بیوی کا واقعہ آپ کے سامنے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے مقصد وہ قرآن دے رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں جو نہیں مانتے یا انبیاء کے جو قریب بھی ہیں انبیاء کے جو قریب بھی ہیں اس کے اپنی نسل جو ہے آل جو ہے وہ اگر نہیں مانتی تو کس خسارے میں رہتی ہے سمپل اور اس پہ کوئی وہ چیز نہیں کہہ سکتے کہ جی میں چونکہ فلان نبی کی آل ہوں یا میں فلان نبی کا پدرم سلطان بودھ والی بات نو 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 تم نے اپنے کریکٹر اپنی عمال سے آنا ہے اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ سلطان احمد کا باپ ایک دعویٰ کر رہا ہے پہلی چیز میں یہ ذہن میں رکھیے گا امر کہ سلطان احمد سلطان احمد اور فضل احمد سلطان احمد کے پاس اپنے اباؤ اجداد باپ دادہ سے باپ سے باپ کے پاس تو خیر کچھ نہیں تھا دادہ سے زیادہ خطاب تھا خان بہادر کا انگریز کی طرف سے جنگجو خان بہادر کا اس کے پاس تھا اور اس سے ملنے کے لیے انگریز سرکار کے آفیسر بقاعدہ اس کے در پہ آتے تھے وہ شخص جو تھا اس دور میں سگار اور متجام نوش کیا کرتا تھا مطلب بقاعدہ دور یعنی اس ٹائم کے الیٹ کلاس نوش کی طرف سے لیکن جو چیز میں نے سنی ہوئی یا وہ بات کہہ رہا ہوں سو جو جو بندہ ایسا ہوتا ہے وہ سینسٹیو ہوتا ہے وہ بندہ عقل سے کام لیتا ہے اس کے تصورات اس کے خیالات کچھ اور ہوتے ہیں وہ ستائی سوچ نہیں سوچ تھا اس نے سپیشلی اپنے باپ کو کہا تھا کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے تو جو حرکتیں تو اس نے پکڑ کے محمدی بیگم کی شادی کروا دی اس نے کہا تو اگر شادی کروا رہا ہے میں تجھے آگ کرتا ہوں جیدہ آگ کرتا یہاں تک دیکھیں یہ نبی ایک نبی اپنی اولاد کو اپنے ایک ذاتی پشینگوئی کی بنیاد کے اوپر آگ کر رہا ہے اور آگ غیر شریع ہے آگ کرنا مسئیبت پتا کیا ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے غیر شریع کام کیا ہوا ہے آپ کی اطلاع میں بتا کیا وہ یہ کہ سلطان احمد کو سلطان احمد متبنی تھا اس کا اپنے تائے کا غلام قادر کا مطلب اسلام میں اڈاپشن نہیں ہے اور اس کی جو جائداد ہے متبنہ متبنہ یعنی نام دیا ہوا ابنیت جسے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جائز نہیں وہ متبنہ تھا غلام قادر کا اور غلام قادر کی ڈیتھ کے بعد اس کی ساری جداد اس کو دی جو کہ حالانکہ اس کے لواخین رشتہ دار و عزیز و قارب میں تقسیم ہونی تھی دوسر ہوئے 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 یعنی مٹھا مٹھا جو ہے وہ ہف ہوئے آچھا اور جب موصوف غلام قادر کی ڈیتھ ہوتی ہے تو سلطان کو کچھ نہیں دیا جاتا کیونکہ بھی تم نے ادھر سے لے لیا تھا مرزا غالب کہتے تھے کہ ہم تو جب کسی کے پاس جاتے ہیں ہم کہتے ہیں جب آوگے تو کیا لاؤگے جب جاؤگے جب جاؤگے میرا مطلب یہ وہ انہوں نے غیر شرعی غیر اسلامی اس شخص نے حرکتیں کی ہوئی ہیں احمدی دوستو اب آپ اسے یہ سمجھیں کہ میں مطلب آپ پہ کوئی اس طرح سی باتیں کر رہا ہوں آپ کے لئے تکلیف تھے ہیں مجھے پتہ ہے میرے موں سے یہ باتیں آپ کے لئے تکلیف تھے ہیں لیکن آپ ذہن میں رکھئے کہ نہ تو میں محصوف کو کسی برے لفظ سے مخاطب کر رہا ہوں نہ ان کو میں انسلٹنگ میں پکار رہا ہوں میں ان کی حرکت کے اوپر جو انہوں نے حرکات کی ہیں جو سلسلہ ہوتا ہے نا دیکھیں میں آپ سے ارز کروں کہ اگر ناپسندیدگی جو ہے انسان سے مجرم سے نہیں ہوتی اس کے جرم سے ہوتی سلسلہ یہ ہے کہ یہ محصوف دعوی رکھتے ہیں ایک چیز کا یہ تو ان اسلامی اقدار کی اپنے طور پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ میں پابندی کروانے اسلامی اقدار کو محفوظ کرنے کے لیے مجھے اللہ نے بیجا ہے یہ خاک محفوظ کی وہ خلاف ورزیاں کرتے رہے ہیں آپ تو ایک کم سن بچی سے کم اس کم نہیں پوچھ رہے کہ تو مجھ سے شادی کر لے گی میں تجھ عمر میں اتنا بڑا ہوں پھر آپ اس کے اشتیار دنیا کے اوپر لگا رہے ہیں کسی طریقے سے بھی کیا زیب دیتا ہے آج اگر آج اگر مطلب میں ایک چیز کھلے لفظوں میں بات کر دوں یہ غفار جنبا صاحب کے ماننے والوں کے لیے بھی اور احمدی مرزا محمود کے ماننے والوں کے لیے بھی غفار جنبا نے کتعی طور پہ اخلاقی لحاظ سے علمی لحاظ سے عدبی لحاظ سے کتعی طور پہ یہ گندی حرکت کی ہے جو اس نے مرزا طاہر کی طوبہ کے یہ حرکتیں اور یہ جی میر رشتہ یہ زی بھی نہیں دیتا مطلب بلکل وہ شخص مرزا غلام احمد کے برابر اتر آیا مطلب میں مرزا غلام احمد کے جو سلسلہ ہے محمد بیگم کہ میں مجھ سے اپریشیٹ نہیں کرتا میں اس سے بلکل اس کی مضمت کرتا ہوں اور یہی چیز حرکت اس نے جو اپنے آپ پہ جو بھی دعوی یہ رکھتے ہیں اس کو زی بھی نہیں دیتا تھا اخلاقی طور پہ انتہائی پستی کا مزارہ کیا ہے اس شخص نے بھی تو یہ تو طریقہ کار ہے آپ کے مطلب آپ کس لیول پہ جا رہے ہیں اسلام تو بڑی دور کی بات ہے آپ تو ایک معمولی اخلاق کے حامل نہیں ثابت ہوتے جو آپ کے حرکات اور سکنات دیکھی جائے جی آپ کیا کہنے چاہ رہے تھے جی میں ادھر سے کپک کرنا چاہتا تھا کیونکہ جیسا کہ آپ نے بتا دیا ہے کہ آپ کو کافی زیادہ اسرار تھا اس کے ایم پی اے کے اوپر اس کے اوپر پروگرام ہوگا نہ کبھی خطوے کے اندر اس باتوں کو ڈریس کیا جائے گا یہ تو آپ بھول جائیں نہ محلے کا حددہ دار بات کرے گا نہ خدا احمد 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 تو میں کافی پریشان ہوا کہ کیا واقعتا میں جو سن رہا ہوں یہ بات ٹھیک ہے مجھے خود اپنے کانوں پر یقین اس قسم کی تھی اب میں اسی بات سے لینا چاہتا جو محمد بیگم کے حوالے سے بات دوستو جی ابھی پاک صلی اللہ علیہ 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 کی حدیث ہے کتاب نکاح کے اندر کہ جب تم لڑکی خاتون سے شادی کرنے لگو اگر وہ باکرہ ہے تو اس کی اجازت طلب کرو ازنو ہا سماتو ہا اس کی اجازت اس کی خموشی ہوگی نمبر دو اگر وہ صیبہ ہے متلقہ ہے بیوہ ہے تو اس کی اجازت جو ہے وہ بول کے بات کرے اس کا کوئلی نہیں ہوگا مگر باکرہ کی محمدی بیگم جو ہیں محترم یہ باکرہ تھی ان کی اجازت طلب کرنا تھی اچھا ان کی اجازت کیا ہوتی ان کی خموشی کیا محمدی بیگم صاحبہ خموش رہی کیا ان کی فیملی خموش رہی کیا انہوں نے کہا کہ ہماری اجازت خموشی باکرنا عورتوں کو شعور دلانا عورتوں کو منطقی اور معقول طور پر اپنے حقوق کے ساتھ واقفیت دلانا اگر فیمنزم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیگس فیمنز آف اس تائم اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک چھوٹے سے جملے کے اندر ایک توفان کو چھپائے ہوئے ہیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ عورت کی خاموشی اس کی ہاں ہے اگر عورت کو کوئی چیز پسند نہیں ہے یہ بات ہے دنیا کھا جائے گی شیخ صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جماعت احمدیاء کی عورتوں کے پاس یہ خور یقین کریں کہ جتنی آج پسی ہوئی عورت اس احمدیاء کلٹ کے اندر احمدی عورت ہے دنیا میں کوئی نہیں ہوگی آپ کس طرح میں آپ سے ارز کر دیتا ہوں ابھی آپ نے جو باتیں کی ہیں کہ اسلام نے جس طرح سے مطلب عورتوں کو مطلب یہ جرت اور حمد دی ہے کہ وہ بات کریں کیا اس کلٹ نے آج تک دوسروں کی عورتوں کے ساتھ تو یہ خلیفہ صاحب جا کے بیٹھتے ہیں کیا ان کی عورتوں کے ساتھ کوئی بیٹھ سکتا ہے جب ان کی عورتوں کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھ سکتا تو یہ کیسے دوسری عورتوں کے ساتھ جا کے بیٹھ سکتے ہیں اور آگے سے این این کرتے ہیں جی میں آپ سے بات شیئر کر دوں کہ جس وقت مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان تھے تو اس وقت مغربی پاکستان کے ایک گورنر ہوا کرتے تھے ملک امیر یا ملک محمد خان ملک جو میاں والی کے تھے بڑے ترے والے بلیک ان کی شیروانی اور بڑی بڑی مونش نواب اف کالابا کہلاتے تھے ملک امیر خان تھے یا ملک احمد خان اس طرح کے نام ان کے زمانے میں ایوب کے دور میں وہ تھے ملک ایلزبت پاکستان آئی حالا ملک ایلزبت نے دستان گلف پہنے ہوئے تھے اس شخص نے عورت سے ہاتھ ملانے سے کہا تھا کہ اسلام اجازت نہیں دیتا میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا اللہ احمد اب وہ شخص اپنی ذاتی زندگی کے ہاتھ میں جو بھی ہو لیکن اپنے جب اس سلسلے میں بھئی آپ جا رہے ہو اپنی عورتوں کے درمیان تو بیٹھ جو آپ ان سے کہہ دوگے کہ جب آپ دوسری عورتوں کے ساتھ ہیں یا اپنی عورتوں کو پھر اپنی عورت کو بھی لے کے آئیں نہ بٹھائیں اگر آپ دوسروں کی عورت کے ساتھ بیٹھائیں تو اپنی عورت کو بٹھائیں بشک نکاب ہجاب کروا کے بٹھائیں بشک ہاتھ نہ ملا پہ بیٹھیں وہ آپ کے ساتھ اپنی چھپا چھپا کے رکھتے ہیں دوسروں کی تارت ساتھ دوسری طرف آجو عورتوں کے ساتھ یہ مرد جو ہے کیسے ظلم کرتے ہیں کیسے طرح سے یہ ایک سوال ہے یہ احمدی مردوں سے احمدی مردوں سے میں سوال کرنے لگوں مسرور میاں سے سوال نہیں مسرور بھائی سے سوال کرنے جیسے وہ تھا انگلینڈ میں الطاب بھائی یہ بلکل اسی طرح کا یہ سلسلہ ہوا یہ مسرور بھائی ہے مسرور بھائی سے یہ سوال ہے کیا تو مسرور میاں تم نے پوچھا ہے ہر اس احمدی مرد سے جس نے اپنے بچوں کو مرزا تحرد کی اس تحریک وقفی نے وقف نو کے اندر شامل کیا کہ کیا اس شخص نے اپنی بیوی کے مشورے سے ایک تو زبردستی آپ نے بچہ پیدا کیا اس عورت سے وہ عورت نہیں بچا رہی تو آپ اس دوسری طرف آپ نے کیا اس عورت سے پوچھا کہ اس بچہ جو بھی ہمارا بیٹی بیٹ ہوگا اسے ہم وقف کریں گے تم اگری ہو اس چیز کے اوپر یہ درہ کر کے دیکھیں آپ اس کے اوپر رینڈم لی یہ مطلب ایک سروے کر لیں آپ حیران ہو جائیں گے عورت کی عزت عورت کا احترام ہے دوسری طرف عورت کے اوپر زیادتی کرتے مثال کے طور پہ ہر چوتھے دن ان کی کوئی نہ کوئی تحریک آتی ہے جس کے اندر بات ان کی ختم چندے سے شروع ہوتی ہے آپ ان کا خطبہ سن لیں آپ ان کا جو مرضی سن لیں اس میں بڑھ چڑھ کے عورتیں بیچاری نئی نویلی دولن ان کا زیور سارا دے دیا جاتا ہے ان سے پوچھو تو صحیح بیچاریوں سے اس نئی نویلی دولن کے جو جذبات ہیں وہ کیا اس کی امنگے کیا ہے وہ کیا چیز کیا نہیں اٹھا کے دے رہے ہیں ہاں جی یہ لیں فلان چیز کے نام پہ حضا حکمر جو ہے وہ تو عورت اگر ماف کرے تو وہ تب بھی ماف نہیں ہوتا یہ چندے کے چندے کے نام کے اوپر اور اپنا یہ بنانے کے لیے کہ ہم کتنے زیادہ مخلص ہیں اس سلسلے میں یہ جو بات ہے یہ جو سلسلہ ہے پھر ایک بڑی مزے کی بات ہے جو اشتیال دلانا جو جوش دلانا اگر آپ مرزا محمود کہے وہ جو کلام محمود ہے نا وہ ان کا کلام اگر آپ پڑھ لیں آپ حیران رہ جائیں گی یہ سلسلہ جو ہے میں آپ سے ارز کروں یہ کسی طور پہ بھی عورت کو یہ سامنے عورت کی کوئی نمائندگی نہیں ہے بڑی مزے کی بات یہ ہے عورت کی قطعی طور پہ کوئی نمائندگی نہیں وہ کل بھی ہم بات کر رہے تھے میں اوچودی اکبر صاحب وہ کیا ہے کہ وہ عورت کی ایک تنظیم بنا دی گئی اس کے اندر جی ٹھیک ہے آپ میں کون سا آپ اسلامی جواز لے کے آوگے آپ جو اسلام کے اتنے ٹھیکے دار بن رہے ہو مجھے بتائیں کہ کہ ان کا ناظر عورت نہیں بن سکتی کیوں نہیں بن سکتی سوال عورت جو ہے وہ جب مسئلہ اس بیچاری کا آتا ہے کچھ چیز لے کے کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے تو عورت بتائیں کہ کس طرح آپ پتا کیا بڑی مزیقی بات جو پتا چلی مجھے کل ایک خاتون مجھے بتا رہی تھی اسی زمان میں وہ کہنے لگیں کہ اب انہوں نے تبدیلی یہ کر دی ہوئی ہے کہ عورتوں کے ساتھ جتنیا زیادیا کیونکہ عورت ہے عورت کو جانا پڑتا ہے اپنی شکایت لے کے اپنے مسائل لے کے اپنے ان کے بڑھوں کے پاس جو افسران ہیں ان کے یہ میں چناب نگر ربوہ کی بات کر رہا وہاں پہ کیا ہوتا تھا وہاں پہ ان عورتوں کے ساتھ اب جو سلوک جس طرح سے ان کو مطلب جو بھی کیا جاتا تھا جب اس کی شکایات مطلب اس طرح سے کہ عورتیں روئی پیٹنگ ہیں یہ ہوا وہ ہوا اپنے خام دو یا ان سے پتا چلا انہیں یہ چیز یا کسی دوسرے نے دیکھ لیا تو اب یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو بھی اور شکایت لے کے آئے گی جس آفسر کے پاس وہ آفسر اپنے کمرے کا دروازہ نہیں بند کرے گا اسے کھلا رکھے گا اب یہ تو شروع سے اسلام کا حکم ہے یہ تو شروع سے ہے آپ اندازہ کریں کہ میں میں آپ اندازہ کریں کہ میں کچھ حرصہ لیبیا میں رہا ہوا لیبیا کے اندر یہ قانون تھا کہ اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں آپ کی کوئی عزیزہ کوئی رشتہ دار مطلب ایسے آ جاتے ہیں تو آپ اپنا حالہ گھر کے اندر آپ اپنے گھر کے اندر ہیں مطلب باہر مین گیٹ ہے یا اپارٹمنٹ ہے اس کا مین در اپنے اندر کمرے کے اندر بھی اس کا دروازہ نہیں بند کر سکتے مطلب اگر انہیں کسی طریقے سے حکومت کو یہ چیز شرطے کو پتہ چل جائے تو آپ عورت کے ساتھ ہیں جو نام ہے آپ نہیں بیٹھ سکتے بند دروازے میں آپ نہیں بیٹھ سکتے دوسرا ان کا یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ دو تین سے زیادہ ہیں پھر بھی نہیں بند کر سکتے تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے وہ کہ یہ کہ آپ اپنی آکے اکٹھے یہاں پر نمازیں پڑھنا شروع کریں کوئی حکومت کے خلاف باتیں کرنا شروع نو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے ربوہ کے اندر جو اب یہ سلسلے بنائے انہوں نے اب یہ دروازے کھلے رکھنے والے کیا عورتوں کے ساتھ کیا یہ چاہتے ہیں اب ان کا تو یہی کام ہے نا آپ کسی کو دیکھ لیں گے یہ جتنے بھی تنخواہ دار ہیں یہ یہی کہیں یہ ہمارے پر الزام لگائے جا رہے ہیں یہ جھوٹ ہمارے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے اب ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ عورتیں آپ کے سامنے لائی جائیں چلیں آپ یہ کر لیں ایک بات مجھے کہہ لینے دیں چلیں یہ کر لیں میں یہ بھی ذمہ داری لینے کو تیار ہوں میں یہ بھی کوڑا گھونٹ پی لوں گا آپ ایسے کریں آپ اپنے مسرور کو کہیں کہ آکے پبلکلی ایم ٹی اے پہ مفی مانگے گا اور ان کو سزا دے گا جنہوں نے زیادتیاں کی ہوں گی ٹھیک ہے میں عورتیں سامنے رکھ دیتا ہوں تو آکے کہہ دیں گی کریں بات لائیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم ٹی شیخ یہ اطراز کر رہا ہے غلط کہہ رہا ہے ایسی کوئی چیز نہیں یہ جھوٹا میں بتاتا ہوں ایم ٹی عورتوں پہ کیا ظلم ہے عورتیں آئیں گی ایم ٹی اے پہ ہوں گی لیکن مسرور کو پہلے یہ کہنا پڑے گا جس بھی گدے کمنل چارجز لگیں گے اور ان کو وہ قانون کے بتابق ان کو آہ کریں گے شیخ صاحب آئیں کریں گی ٹھیک ہوگیا یہ میں شیخ صاحب کی باشیخ صاحب نے بہت بڑا چیلنج کیا ہے جماعت احمدیہ کے جو عہدہ داران ہیں میں قومن احمدی کی بات نہیں کر رہا وہ بچارہ تو کیا کہیں اسی کے لیے تو ہم لوگ یہاں تڑپ رہے ہیں اٹھے ہوئے اچھا یہ جو جماعت کے عہد داران ہیں قیرت کھائیں اور اس جلج کو یار میں ام سوری میرے ایک سیکنڈ ام سوری میں یہ اس نام کے اوپر ہاتھ مطلب میں صرف اتنی بات کہ میرے کو میسیجز عورتوں کے آ رہے ہیں کہ جی یہ بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں یہ مطلب یہ لوگ یہ کہاں پر رہے ہیں لوگ چلے زبردست زبردست میں شیخ صاحب چلیں اب آپ نے کہا میں بھی ایک ذکر کر دیتا ہوں جو کہ مجھے ایک ایکس قادیانی خاتون نے بتایا اور ربوہ کی میں اب آپ کے توسط سے یہ چیز کیونکہ آپ نے بتائی اور میں نام بنہرہ نہیں دوں گا کسی کا بھی اور نہ کہو ذکر کریں گے اچھا مگر اس سے پہلے میں کہہ دوں کہ یہ جو شیخ صاحب نے چیننج کیا ہے لائیو بیٹ کر کہ یہ ایم ٹی اے پر آ جائیں مگر شرط یہ ہے کہ مردہ مسرور احمد جو ہے وہ لائیو بیٹھا ہوگا کیمرے کے آگے ٹھیک ہے نا لائیو کیمرے کے آگے بیٹھے تاکہ اس کی شکلوں کے جو اتار چڑاؤں ہیں نشیب و فراز ہیں وہ ہم دیکھ سکیں کہ جب احمدی خواتین جو ہیں وہ پھر ایسے نام لیں گے اور ایسے راز فاش کریں گے اور پھر ڈیٹ اور سارے معاملات بتائیں گی تو تب پھر وہ لسٹ تیار کر کے دی جائے گی کہ ان کے ساتھ کرنا کیا ہے ایزا آپ ذمہ دار کے نمبر ایک ایک چیز اور لے لو سوری ابھی ایک چیز اور لے لو وہ کہہ رہی ہیں عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ایون مرزہ مسرور کی بیوی آپا سبو ہی جو ہے ان کو جا کے کہا ہوا ہے کہ سوال ہے کہ تم ایک عورت کی حیثیت سے جب ہم نے تم سے شکایت کی کہ ہمیں یہ تکلیف ہے تو سوال ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا ہمارے لیے کیا کیا وہ بھی کہتے ہیں دی اسے بھی بٹھاؤ سامنے تاکہ اسے بھی پوچھو ٹھیک ہو گا ایزا بردس اب میں ایک واقعہ سنائیں لگا ہوں بغیر نام لیے اور اس کے ثبوت کے لیے کافی ہے جب جس عورت اور جس فیملی کے ساتھ یہ کیا گیا ہے وہ فیملی نے خود یہ واقعہ سنایا ہوا ہے اس سے بڑی بات میں کیا بتاؤں یہ لسرت آباد محلے کے ریائشی اور تقریباً تین یا چار بیٹی ہیں ان میں سے ایک بیٹی اس کو محلے کے جو صدر محلہ صاحب ہیں انہوں نے اپنے خدامل احمدیاں کے مشٹنڈوں کے ساتھ اٹھا لیا اٹھا کر دار الزیافت لے گئے وہاں جا کے رنگ رلیاں منائیں اس احمدی خاتون کے ساتھ مجھے اس پر سٹریس اس لیے دینے دے تاکہ ان کو میں جھنجوڑوں ان کو غیرت چلاوں کہ غیرت نام تھا جس کا گئی احمدی کے گھر سے وہ اچھا یہ میں ان کو کہوں کہ میرے احمدی دوستو اس عورت کو اٹھایا اس کے ساتھ رنگ رلیاں منائیں ایک تیخانہ بنایا ہوا تھا وہاں اس کو کڈنیپ کر کے رکھا اس کے بعد جب یہ خبر زبان صدر عام ہوئی اور پھر کچھ محلے کے لوگ پڑے ان لوگوں نے جب کو پرچا پورچا کاشا اس کے بعد اس کو بازیافت کروایا پھر پریشر ڈال کے اس کا نکاح کروایا ان لوگوں کو خارج کروایا اور پھر اس عورت کے ساتھ وہ رنگ رلیاں مناتے ہوئے جو بھی کرتے کراتے رہے اور وہ آج خارج ہیں محلوں سے وہ چناب نگر ربوانی آسکتے وہ لوگ چیک صاحب میں غلط کہہ رہا ہوں نہیں یہ بالکل صحیح ہے مجھے آخر میں نا میرا خیال ہے کہ وہ جو آپ کے بعض بیٹھے ہوئے لوگ ان باتوں پہ آنا چاہ رہے ہیں بڑی خوشی سے میں بغیر پروف کبھی بات نہیں کرتا اور مجھے کوئی غلط یا کسی پہ ایسی بات جھوٹ سے مجھے انتہائی نفرت ہے اسی وجہ سے میں نے اس کلٹ کو چھوڑا تھا ایک بات ایک واقعہ ارز کر دوں اور یہ جس کا جی چاہے یہ پوری احمدیہ کمیونٹی کو میرا چیلنج ہے آپ کے فاؤنڈر مرزا غلام احمد قادیانی کا نواصہ مرزا غلام احمد کی چھوٹی بیٹی امت الحفیظ کا بیٹا اپنے بچوں کی گورنس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور اسے پریگنٹ کر دیتا ہے آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ وہ داماد ہے تیسرے خلیفہ مرزا ناصر کا اب اندازہ کریں کہ داماد ہے مرزا غلام احمد کے پوتے کا نواصہ ہے مرزا غلام احمد کا بیٹا ہے مرزا غلام احمد کی بیٹی کا خامد ہے مرزا غلام احمد کی پڑپوتی کا مرزا ناصر کی بیٹی کا کیونکہ وہ پوتا ہے باپ تو بیٹی پڑپوتی اس کا یہ خامد ہے بچوں کے گورنس کو پریگنٹ کر دیتا ہے اب آپ مجھے بتائیے یہ جو اسلام اسلام کا راگل آپ رہے ہیں پہلی چیز کے اس میں اسلام کیا سزا دیتا ہے اس چیز کی اس فیل کی ٹھیک ہے اس فیل کی کیا سزا دیتا ہے دوسرے نمبر پہ کیا اس کے خلاف کوئی کھاروائی ہوئی اگزیکلی کیا اس کو کچھ کہا گیا یہاں پہ تو ایک معصوم بچارہ احمدی کسی چکر میں لڑکی لڑکا خاندان کوئی فیملی والے آپس میں مکس گیدرنگ میں بیٹھ جائیں یا کسی مسلمان کی شادی میں چلی جائیں تو ان کا اخراج ہو جاتا ہے یہ شخص کیسا فیل کر رہا ہے اس کے بارے میں کیا کچھ ہوا شرم سے دوب مرنے کا مقام ہے ان کے میرا یہ چیلنج ہے یا کہیں اگر کسی کو بھی یہ جو آج کل گئے نوجوان ان بچاروں کو تو پتا ہی نہیں ہے جو ابھی تک میری طرح سفید بالوں والے زندہ ہیں نا they know that اگر کوئی ایسا سلسلہ ہے تو ان کے خاندان کے لوگ مسرور کو خود پتا ہے مزید کی بات ہے مسرور نوز کہ یہ وقت ہے ان کے خاندان میں ہوا ہے کیا کیا تھا جھٹلائیں اس کو کیسے جھٹلائیں کون سا اسلام لے کے بیٹھے ہوئے یہ لوگ جی اچھا شیخ صاحب میں اسی تناظر میں یہ غیر احمدی کی لڑکی اور اس سوالے سے یہ جو بات ہے یہ دیکھیں آپ کی سکرین کے اوپر ہے اوالہ انوار خلافت کا پیس نائنٹی سکس غیر احمدیوں کو لڑکی دینا اس میں ہائلٹ میں نے کر دیا ہوئے اس میں فرمایا ہوئے کہ آپ اپنی لڑکی کو گھر بٹھائے رکھو لیکن غیر احمدیوں میں نہ دو حضرت خلیفہ اول نے اس کو احمدیوں کی امامت تکر ختم کرتا ہوں احمدیوں کی امامت سے ہٹا دیا اور جماعت سے خارج کر دیا اور اپنی خلافت کے چھ سالوں میں اس کی توبہ قبول نہ کی باوجود یہ ہے کہ وہ بار بار توبہ کرتا تھا اچھا اب میں نے اس کی توبہ کو یہ سہاکت خلیفہ کہہ رہے ہیں مولوی حکیم نور الدین صاحب نے تو نہ کی میں اس پر یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایک صاحب ایک واقعہ مجھے پتا لگا دو دن دن پہلے کی بات ہے ایک جماعت احمدیہ کی لڑکی اب مجھے یہ بتائیں یار ایک عورت ایک عورت میں اتنا حیران ہوتا ہوں کہ ایک عورت کی اگر شادی ہی اس کی پسندگی نہیں ہونی جس نے ساری زندگی ایک عورت کے لیے اس سے بڑا کوئی خواب نہیں ہوتا کہ اس کی پسند کا خامد اس کے ساتھ زندگی کا ہم سفر مل جائے کیونکہ جو کمیاں کتاںیاں اس نے اپنے گھر میں دیکھی ہیں جو چاہتے ہیں اس کی ازمائی اور تمنایں وہاں تھی وہ چاہتی ہے میں اپنے خامد کے ساتھ اپنے ہم سفر کے ساتھ جا کے پورا کروں یہ جی باہر کے ویزے لگانے کے چکر میں ازائلم سیکھ کرنے کے چکر میں یہ بندروں اور لنگوروں کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کروا دیتے ہیں کہتے ہیں بٹھائے رکھو اور کسی کام کے لیے نشائی بیکار نہ کام کرتے ہیں نہ کاج کرتے ہیں ان کے پیسے کھاتے ہیں ان کی اولادوں کا فنڈ کھاتے ہیں آمر ظلم کی بات یہ ہے مسرور بھائی کے ناک کے نیچے انگلینڈ میں وہ لڑکیاں یار جو تھوڑا بہت نہیں ایون دیا ڈاکٹرز وہ ان گدوں کے ساتھ بیائی ہوئی ہیں زبردستی اور پھر جب وہ کسی چیز کی شکایت لے کے جاتی ہیں تو ان کی سنی نہیں جاتی ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم یہ تمہارا مجازی خدا ہے یہ شوہر کی اطاعت کرنا تمہارا فرض ہے مطلب کچھ شرم ہے یا ان لوگوں کو انہیں چاہیے اس چیز کے بارے میں دیکھیں تو صحیح کہ کر کیا رہے اس سسٹم کے اندر اس کلٹ کے اندر جتنی عورت پسی ہوئی ہے جس طرح میں آئی ویش کے چودری سا بیٹھے ہوتے نا تو بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن سے مطلب وہ واقف ہیں اور ہمیں باتیں کرتے ہوئے کم اس کم ہم وہ چیز لیتے ہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نا خاص صاحب تم ٹھیک نہیں ہو یو ڈیڈ ڈی بیسٹ رول ان دیس ون لیکن بہت تفصیلات جی جی شیخ صاحب میں بلکل اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں اور پورے اعتماد کے ساتھ دیکھیں شیخ صاحب اور ناظرین یہ میں بتاتا چلتا ہوں کہ ایک عمر کا بھی تقاضہ ہوتا ہے میں ایج وائز بہت چھوٹا ہوں چودری صاحب سے بھی اور شیخ صاحب سے بھی میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ چھوٹا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ میں کوئی خدا نہ خاندہ علم میں چھوٹے نہیں بہت بڑا شیخ صاحب ہی مجھے یاد آگئے کہ تُو نگری بدل استنا بمال ودانش باکل استنا بسال امیری دل کی ہوتی ہے پیسوں کی نہیں اور بزرگی جو ہوتی ہے اکل کی ہوتی ہے بالوں کی نہیں یعنی سفید بال ہو جاتی ہے مگر شیخ صاحب یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ جس زاویے سے جس ڈائمنشن سے اور جن پہلوں سے اور جن مخفی نقاط سے جو بین السطور اور تحت السطور جس طریقے سے جماعت احمدیہ اور اسکلٹ کو آپ لوگ سمجھتے ہیں اس کی نفسیات سے ان کی اخلاقیات سے ان کے پینترون کی سٹریٹیجی کو جس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں وہ کوئی غیر از جماعت نہیں سمجھ سکتا نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ پجابی کا ایک محاورہ ہے کہ راہ پہ جانے واہ پہ جانے بلکل صحیح آپ لوگ بسیکلی راہ پہ ہوئے ہو اس لیے واہ پہ جانے ہوئے ہو آپ کا واہ پہ ہوئے ہوئے ہے آپ کا راہ پہ ہم لوگ کو نہیں شیخ صاحب اس پر میں نا ایک جدید دنیا کو جی ڈی پی کو سٹڈی کریں جتنے ملکوں کی جن کی جی ڈی پی نے بوسٹ کیا ہے اس کے پیچھے یا تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مورڈنائز کیا ہے ڈیویلپٹ کیا ہے جدید معیشی نظام کے ساتھ یعنی تکنالوجی کے ساتھ ایڈوازمنٹ کے ساتھ کیا ہے پرڈکشن کو دوسری چیز کہ ان کی عورتوں نے ان کی معیشت کے اندر پارٹس پیٹ کیا ہے آپ دیکھیں بنگلہ دیش سیونٹیز میں آپ سے علیدہ ہوتا ہے سکوتے ڈھاکا ٹھیک ہے مگر بنگلہ دیش کا جی ڈی پی آپ سے ڈبل ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ وہاں عورتیں بھی محنت کرتی ہیں معاشرے کے اندر کام کرتی ہیں اسلام کے خلاف نہیں ہے ٹھیک ہے مگر یہاں عورتوں سے صرف اس لیے کام لیا جاتا ہے کہ مہینے بعد ٹین پرسنٹ لیا جا سکے اور اپنی جماعت کا جو جی ڈی پی یا اس کو بوسٹ کیا جا سکے اور اپنے مخصوص اکاؤنٹس کو بڑا اور لدہ لدن کیا جاتے ہیں اور بندوں کو مردوں کو کابو میں رکھا جا سکے عورتوں کے ذریعے سے یہ بہت ایک گیم کھیلی جاتی ہے وہی مرد عورت کو اس پہ ظلم بھی کرتا ہے اس کو مطلب اس طرح دبا کے رکھتے ہیں یہ جو ہے عورت سے اس کا زیور لے لینا عورت کی عزت نہ کرنا اس کو ایک پاؤں کی جوتی سمجھنا اور اس کے ساتھ کے زبردستی کہ تم بچوں کو اس طرف بناوگی کروگی یہ ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک ایسی عام ہے کہ آپ اندازہ کر لیں کہ احمدی عام احمدی عورت کی بات کر رہا ہوں میں مطلب یہ دو چار دکھاوے والی جو آگے آتی ہیں جیسا میں نے شروع میں ارز کیا جماعت کی عورتیں جو ہیں اس احمدی اکلٹ کی ایٹی فائیو پرسنٹ عورتیں ذہنی مریض ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہے اس زمن میں انہیں کچھ پتا نہیں ہے کہ ہمارے بلیف کیا ہے بچوں کی کیسی تربیت کریں گی ہمارے بلیف کیا ہے مرزا غلام احمد کا سٹیٹس کیا ہے انہیں کچھ پتا نہیں ہے بل لگے ہوئے ہیوانی روش ان بیچاروں کی جس طرح وہ لے کے چل رہے ہیں وہ ایک سیٹی پہ لگی ہوئی ہیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں وہ بڑی خوش ہوتی ہیں جب جلسہ ہوتا ہے کہ اچھا شکر ہے چار بندے دوسرے ملنے کوالے کوئی ملیں گے یا رہا ان کی جو حالت ہے جو ان کو پتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے شکس اب ایک اور چیز مجھے یاد آگی میری ایک بات ہو رہی تھی ایک ایک احمدی ہیں وہ خاتون ان سے بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک اور چیز ان کے اندر دیکھی گئی ہے جو فرق ہوتا ہے عہدے داران کی اور ایک عام احمدی کی عورت کے درمیان اچھا یہ خود سارے ششکیں پورے کرتی ہیں میک اپ بھی کریں گی لپسٹکیں بھی لگائیں گی پرفیومیں بھی لگائیں گی سب کچھ خود کر رہی ہوتی ہیں جب یہ عورتوں کی گیدرنگ کے اندر بیٹھتی ہیں تو عہدے داران کی اور یہ جو ان فیملیز کی جو عورتیں ہوتی ہیں یہ بڑی سائی دچ کے بیٹھتی ہیں عورتیں بتاتی ہیں کچھ احمدیہ اندر کی عورتوں نے یہ خبر دیا ہے ان کے سوٹ ان کی جوتیاں ان کے جو زیورات ہیں اور ان کے جو ششکیں اور تھاٹ ہیں اور ان کا جو باڈی لینگویج ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے نا وہ آمیرانہ اور جس طرح وہ قوسم سلطان یا میرا سلطان کی کوئی ملکہ اور کنیز اس قسم کا سٹائل ہے اور ان کو گوڑوں گھٹنوں میں یہ عورتوں کو بتاتے ہیں یہ سلوک کیا ہوئے اچھا شیخ صاحب آپ کے پروگرام میں سوری یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ مجھے بھول جائے گا پھر شیخ صاحب کل کا جو پروگرام میں نے اس کی چند جو جھلکیاں ہائی لائٹ سے میں دیکھ سکا ہوں اس کے اندر ایک بات تھی میں چاہتا تھا کہ اس کو اس میں میں کچھ ایڈ کر سکا ہوں جی ضرور لیسے تو بڑا اچھا آپ نے بھی اس کے حوالے سے اس کو کور کیا تھا اور شیخ صاحب نے بڑے چیز طریقے سے کور کیا تھا مگر میں چاہتا ہوں کہ اگر اس ریفرنس کو رکھا جائے تو سمجھ آئی اچھا عام طور پر احمدی خواتین جو کہ برین واشٹ ہو چکی ہوئی ہیں یا اسی طریقے سے احمدی مرد ہیں وہ عورتوں کو اپنے کابو میں رکھنے کے لیے نارملی یہ کہتے ہیں کہ جی جماعت کی اطاعت امیر کی اطاعت اس لیے خاموش رہو دبے رہو یہ چودری اکبر صاحب نے بھی کہا تھا یہ ایک ٹکنیک اور یہ ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں اس کلٹ کو چلانے کے لیے مگر میں ادھر حدیث دیتا ہوں کہ اگر آپ اسلام کی بنیاد کے اوپر ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب الامارہ کے چپٹر کے اندر پورا قانون بیان کیا ہے کہ امارت کی سپیس پر چلتی ہے کہا ہے جہاں شریعت کا کوئی قانون وائلٹ ہو رہا ہوگا کوئی امیر نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گروہ کو بیجا ایک امیر کی امارت کے اندر وہ گیا وہاں اپس میں بخاری شریف کے دیس ہے جگڑ پڑے پریشان ہو گئے امیر تانگ آگیا اس نے کہا لکڑیں اکٹھی کرو لکڑیں اکٹھی کر لیں انہیں کہا آگ لگاؤ آگ لگا دی کہتا مارو جمپے بیٹ وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا جی کہتے ہیں میں آپ کا امیر ہوں میری اطاق کہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں تو آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ پلکل ٹھیک کیا تم لوگو نے اس امیر کی اطاق نہیں کی اگر تم اس کے کہنے پر آگ میں چھلانگ مار دیتے تھا وہ جھنم کی آگ تھی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کس پر اہم دیتے ہیں آپ کو دھکوصلہ دیئے ہوئے ہیں ہم امیر کی اطاق کر رہے ہیں کہ جو چیز اللہ اجازت ہی نہیں دے رہا جو قرآن جس چیز کو سختی سے منع کر رہے ہیں آپ اسی کی طرف لے کے جا رہے ہو یقین کرو کہ ایک چیز قرآن کہتا ہے نا کہ تم آپس میں بہمی مشاورات سے معاملات کو تائے کرو جی جی امرہم شورہ بائی نہ ہوں بائی نہ ہوں کیا مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں تقسیز کی گئی ہے کہ مشاورت مردوں سے ہی کرنی یا عورتوں سے نہیں کرنی ماشاءاللہ مطلب قرآن آپ کو کہہ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہم یہ کلٹ چلا رہے ہیں اور مرد اوپر بیٹھے ہوئے سارا کچھ کر رہے ہیں بشمول گدی نشین کے آپ سارے جتنے بھی آپ کے ڈپارٹمنٹ ہیں ان سب پہ مرد جو ہے وہ اجارہ داری قائم کیے ہوئے ہیں اس میں کہیں عورت کا نام نشان نہیں ہے جب آپ خلیفہ چنتے ہیں اس وقت مشاورت کہاں گئی اس وقت عورت بیچاری کہاں گئی اس میں بھی کوئی عورت نہیں ہے پھر جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس بیچاری احمدی عورت کا جہاں پہ آ جائے مسئلہ آج آپ پاکستان چھوڑ دنیا کی کسی جگہ پہ بھی دیکھ لو دنیا کی عدالتوں کے اندر عورتیں جو ہیں قاضی بن کے جج بن کے بیٹھیں جی جی شیخ صاحب سوری ٹو سے پرانس جنڈرز بن چکے ہوں گا جج آپ کے بہم سائے ملک میں چلیں میرا مطلب ہم صرف ان تک ہی رکھتے ہیں گو کہ ان کے اندر بھی یہ ساری چیزیں ہیں لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کونسا اسلام لے کے بیٹھ رہے ہیں آپ کا تو مطلب اسلام سے دور دور تک واسطہ نہیں ہے آپ نے جس طرح عورت کو پاؤں کی جوتی بنا کے رکھا ہے جس طرح آپ نے احمدی عورت کو جس طرح اس پر ظلم آپ کر رہے ہیں اس کی تو آپ ذرا سی رضا بھی نہیں پوچھتے اس کی مرضی نہیں آپ پوچھتے کہ بھئی تم بھی کوئی چیز ہو اور آپ یہ دعوے کرتے پھر رہے ہیں ہم دنیا میں آپ کا کیا خیال ہے یہ ویسٹ جو ہے یہ ان کا اصل یہ چہرہ دیکھتے ہوئے یہ ہے جو ہمجھے دیکھتے ہوئے انسہ اللہ ہی کہ انگلیس چینلی سجی یہ پاس اصلیا ہے تو انگلیس جنریشن اس کے چیز ہوگے کیا جانے یہ چاہتے ہوئے اور کیا جو ہے یہ ایکشاہ نیسے دیگر ہے مجھے خیال ہے شیخ صاحب کالر آئے ہیں میں اس شیر کے ساتھ کالنگ کا جو بقاعدہ آغاز ہے کالرز کا شیخ صاحب آپ اجازت آپ کی طرف سے میں صرف ایک ارز کرنا چاہوں گا تمام کالر سے کیونکہ جتنی میری گفتگو ہوئی ہے اس میں سے ہو سکتا ہے بعض احمدی حضرات جو کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو معذرت کے ساتھ کہ وہ جذبات میں آ کے بات کرتے ہیں عقل کو ترہ چھوڑ دیتے ہیں اور غصے میں ہوتے ہیں اپنی طرف سے اپنی جماعت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں ہم نے اپنا رول ادا کرنا ہے مناسب ہوگا کہ مجھ سے بحث کرنے کی بجائے میری کسی بات کو غلط کہیں مثال کے طور پہ میں نے آپ کو مرزا غلام احمد کے نواز سے کہا کہ انہوں نے ایک اپنی گورنس کے بچوں کی گورنس کے ساتھ جاتی آپ کہیں جی وہ غلط ہے مطلب اس کو چیلنج کر لیں دوسرا یہ کہیں جی نہیں ہماری عورتیں جو ہیں بقیدہ طور پہ وہ ناظر بھی ہیں وکیل بھی ہیں وہ ہماری جو انتخاب کمیٹی ہے خلیفہ کی اس میں بھی ہیں اس طرح چیلنج کرنا ہے تو یہ چیزیں آپ کر لیں لیکن اگر آپ آ کے یہ وہ کرنا چاہیں تو sorry to say یا تو اپنے بارے میں مجھے بتائیے کہ آپ خلیفہ کے دفتر میں یا اس کلٹ کے اندر کسی ایسی جگہ پہ رہ چکے ہیں آپ کے پاس کوئی authority تھی کہ آپ جانتے ہیں otherwise اگر آپ اپنے ویسی جرنل knowledge کی بنیاد پہ کریں گے تو وہ میرے لیے کعب میں قبول نہیں ہوگی thank you ٹھیک ہو گیا جی اچھا callers کے جانے سے پہلے مجھے ایک میسیج آ گیا بڑے پیارے دوست کا سن رہے ہم ہے وہ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ ہے کرنل آیاز نامی اچھا وہ کہتے ہیں کہ وہ خواتین کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں اس کا بھی پورا ایک case ہے ان کے پاس file پڑی ہوئی ہے ابھی کہہ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ share کروں گا okay thank you اس کا ہم انشاءاللہ کریں گے اس سلسلے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی بعض لوگ اگر ان کے پاس عورتوں کے سلسلے میں ان کی مظلومیت کے سلسلے میں ان سے زیادتی ہے کسی کے پاس بھی کوئی information ہے they can share with me یہ number میرا ہے they can call me anytime on whatsapp and they can share the things with me جی اب آپ لے سکتے ہیں جی بقائدہ calls پر چلتے ہیں ناظرین اس share کے ساتھ کہ جو پہلے گفتگو کی ہے میرے احمدی دوست حباب میرے پیارے کہ میرے دل کو دیکھ کر میری وفا کو دیکھ کر بندہ پرور منصفی کر خدا کو دیکھ کر بقائدہ ہم جو ہے وہ callers کا آغاز کرتے ہیں محمد بھائی نے کافی دیر سے میں جوائن کیا ہوا ہے جی محمد بھائی السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام جی ماز ہیں آپ جی ہلو جی میں تو UK میں ہوں اکی 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 صاحب السلام علیکم آپ کو بھی حامر صاحب آپ کو بھی اور میں آپ لوگوں کا پروگرم بڑے عرصے سے دیکھ رہا ہوں والیکم السلام جی جی میں نے ادھر ڈانکاسٹر میں تھا تو یہ جو خیدیانی ہے میں ان سے ایک ریکوست کرتا ہوں کہ بھائی آپ جو انہوں نے لیپ لٹ کیا تھے جس پر قرآن پاک کے آیات لکھی ہوئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا کلمہ لکھا ہوا تھا یہ گروہ میں ڈالتے ٹھیک ہے اور پھر میں نے بہت سارے اس کو اکھٹا کیا اور روڈوں پہ پڑھے دینا اگر ان لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جان ساتھ کے تو اگر اس سے پیار ہے اگر یہ ان کی عزت کرتے تو ان کو نہیں چاہیے کہ بھائی یہ لوگ اوہ لیپ لٹ اس طرح گروہ گروہ کے لیٹر باکس میں ڈالتے گورے تو پرواہ نہیں کرتے اوہ تو چلے جاتے ہیں بینوں میں میں نے بہت سارے اکھٹا کیا ہمارے گلی محلے میں بہت سارے انہوں نے پہنک دیئے تھے روڈوں پہ کیونکہ یہ تو مسلمانی نہیں ہے کہ بھئی تم کلمہ ہے لیپ لٹ بناو اپنا ایک کتاب چاہ بناو اور اسے گروں میں ڈال لو اس میں اللہ رسول کی قرآن پاک کی آیات ہو کیونکہ یہ تو بہت غلط کام ہے میں ان سے ریکوست کرتا ہوں کہ برائے میں روبانی اپنا جو بھی لکھنا ہے قیانیزم کا یا جو بھی لکھنا ہے اوہ لکھو لیکن ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنا نہیں ہے کہ اس کو ہم زمین پر پہنگ دی شکریہ محمد بھائی بڑا اچھا آپ کا آئیڈیا تھا اور آپ کے جو پیغام ہم نے انشاءاللہ پہنچا دیا ہے آپ نے خود ہی ماشاءاللہ آپ کو زائے خیر دے جی شیخ صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں نہیں بلکہ صحیح انہوں نے خود ہی ساری بات ٹھیک کر دی ٹھیک ہو گیا ہمارے ساتھ نوید بھائی نے میں جوائن کیا ہے نوید بھائی السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ اچھا شیخ صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب کسی عورت کی طلاق ہو جاتی ہے احمدیہ کلٹ میں یا سپریشن کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے تو سپریشن کے اندر یہ جو نان نفکے کا طریقہ ہے مثلا آپ نورمل پاکستان میں دیکھیں تو وہ ایک خاص جتنی مرد کی استطاعت ہوتی ہے اس کے مطابق نان نفکہ دیا جاتا ہے اور وہ ایک کافی معقول بھی ہوتا ہے اور اگر کم ہو تو وہ کم بھی دیا جاتا ہے تو ادھر کیا طریقے کار ہوتا ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ کئی مربی صاحبان ہیں یا ایسے کئی لوگ ہیں جو دوسری شادی کر لیتے ہیں وہاں پہ جا کے اور کینیڈا میں اور ادھر وہ ریجسٹر نہیں کراتے ان کو کیونکہ ان کے قانون کے تحت وہاں ریجسٹر دوسری شادی کے لیے ذرا پرابلم ہے تو اگر وہ اس کا انتقال ہو جائے تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ میرا دوسرا سوال ہو گیا اور آخری اس دفعہ میں تین کرنے کی جورت کر رہا ہوں تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ امر آپ لکھتے جاؤ یار نوٹ کرتے جاؤ یہ جو نوید بھائی ہے یہ ہمیشہ تین چر سوال کرتے ہیں اور ہم ریلیکس پیٹھے ہوتے ہیں یہ ہماری دوڑیں لگوا دیتے ہیں چلے میں دو کرلوں دو کرلوں کافی ہیں یا کرلوں ایک آخری امر کو نوٹ کر لینے دیں مجھے نہ پن نکال لیں دیں میں بڑا رزی ہے میں ریزی کر دیتا ہوں پہلا نانفکہ کتنا دیا جاتا ہے جماعتی طرف سے اب آپ پھر ایسے کریں تو بریک لے لیں میں اس سے جو امر میں جواب دیتا ہوں پر دوسرا لے لیں گے نانفکہ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں پہ ہیں اور کس طرح سے کس ملک کس جگہ پہ ہیں یہ زیادہ تر وہاں کے صورتحال کو دیکھ کہ اگر یہ خود فیصلہ کریں یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پہلی چیز ہے یہ مجبور کرتے ہیں اپنے احمدیوں کو کہ آپ عدالتوں میں نہ جائیں آپ حبارے پاس آئیں تو اس میں یہ کتئی طور پر جتنے بھی آئی تک میں نے کیسز چاہے وہ جرمنی کے ہوں انگلینڈ کے ہوں فرانس کے ہوں ہالنڈ کے ہوں تو بی آنسٹ ویڈیو وہ سارے کے سارے ان کی اپنی مرضی اور سواب دیت پہ ہیں کسی میں انصاف کے تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا یہ بات جو ہے میں پورے وسوق سے کہہ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں نمبر ایک نمبر دو اس میں کیا سلسلہ ہے کہ اگر وہ جوڑا وہ فیملی نہیں اس چیز کو تسلیم کرتی اور کوٹ میں چلی جاتی ہے تو کوٹ جو ہے بقیدہ طور پر فنانشل سٹیٹمنٹ لے کے اس کے مطابق فیصلے کرتی ہے جو یہاں کا ایک اصول جو بنا ہے اس کے مطابق لیکن ان کو سزا یہ بھگرنی پڑتی ہے کہ یہ جماعت ان کا دھمکی دیتی ہے کہ آئندہ کے لیے اب تم یہ سمجھو اپنے آپ کو ایک قسم کا سیمی اخراج سمجھو تم کہ آئندہ تمہارے کسی معاملے کے اندر کوئی بھی ایسی چیز ہوگی تو تم جماعت کے پاس نہیں آسکتے جماعت تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کرے گی یہ ہوتا ہے جی آگے اچھا میں نے یہ سنا تھا کل ایک پرگرام کے اندر ایک بہن بتا رہی تھی کہ وہ بھی ایکس قادیانی ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ نوملی کینیڈا کے اندر جو ہے وہ دو سو ڈالر پر مند دیتے ہیں چاہے وہ پچاس ہزار ڈالر کمارا ہو چاہے لاکھ ڈالر کمارا ہو وہ دو سو ڈالر سے اوپر وہ نہیں ہوتا یہ مجھے چیز ہے اچھا یہ آپ کو چاہیے تھی تو یہی میں نے جیسے کہا ہے کہ ان کا اپنا ہے جو انہوں نے خود بنایا ہوا ہے خود ساختہ ان کے اپنے جو ہیں وہ ہیں اور وہ جو فیملی نہیں کرتی وہ پھر کورٹ میں جاتی ہے کورٹ تو فنانچل سٹیٹمنٹ لیتی ہے تو انہوں نے ان کو دباؤ کے لیے یہ دیکھنے کے لیے کہ مرد کے اوپر کتنا ہے یہ سارا ان کا اپنا ذاتی ہے اس کا قطعی طور پہ نہ تو انصاف سے کوئی تعلق ہے نہ کسی قانون سے تعلق ہے وہ ان کی اپنی کلٹ کی اجارہ داری کلٹ کا اپنا زور کلٹ کا اپنا کنٹرول جو ہے وہ کلٹ کا اپنا قانون چلتا ہے ورنہ نہ وہ کنیڈین قانون ہے نہ وہ اسلامی کوئی قانون ہے نہ ان کے مزے کی بات ہے نہ ان کے فقہ کا کوئی قانون ہے جو انہوں نے فقہ ایم دیا تیار کیا ہوا یہ اس میں بھی نہیں ہے جی اچھا اگلی بات میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو حضرات وہاں پہ دوسری شادی کر لیتے ہیں یہ بھی مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ ریجسٹر نہیں ہوتی اور کل کو ان کا انتقال ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو وہ بہت بڑا مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ اس کو جائداد وہ جو عورت ہے اس کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے نہیں پہلی چیز تو میں آپ سے ارز کر دوں کہ یہ چیز مسئلہ کبھی نہیں بنتا اور نہ بن سکتا ہے وہ اس لیے کہ جس عورت کے ساتھ دوسری شادی کی جا رہی ہے اس سے بڑا کلیر ہوتا ہے کہ یہ تمہاری شادی جو ہے کنیڈی اللہ کے مطابق نہیں ہو رہی نہ تم اس کی بیوی کے حیثیت سے کسی چیز کو کلیم نہیں کر سکتی نہ بینیفیٹس کو نہ اس کے ساتھ ریلیشنشپ کو یہ ایک میریج جو ہے ریلیجس میریج ہو رہی ہے بلکہ یہ اس کو ہیرہ پھیری اور مطلب دوسرے آپ کہہ لے سسٹم کو ابیوز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ کیسے کہ یہاں پہ آپ مطلب کسی کے ساتھ بھی اپنا ریلیشن بنا کے رکھ سکتے ہیں وہ ایک بچے پیدا کر لے ایز ای سنگل مدر وہ کلیم کرے گی پیسے اچھے بلے بنائے گی وہ عورت اور یہ بندہ کوئی چیز کا ذمہ داری نہیں اس کی ذمہ داری صرف اس کے لیے ہے جس کے ساتھ اس کی یہاں کے قانون کے مطابق شادی ہوئی ہوئی ہے یہ جو ہے اور وہ صرف ایک ہی کر سکتا ہے تو باقی جو بینیفٹ ہیں وہ ایز ایس سنگل عورت یہاں کے ہوتے ہوئے وہ ہر چیز گورنمنٹ کے اس سسٹم کو ابیوز کرے گی اب جو رہ گیا کہ اس کی جائدات کے سلسلے میں تو وہ پہلے یا درمیان میں اپنے طور پہ وہ اس سے لکھوالے خامت سے یا وہ لکھ دے جو کر لے وہ پہلے کر لیتے ہیں مرنے پہ تو مزید کی بات ہے کہ سارا کچھ بیوی کو جانا ہوتا ہے بچوں کو نہیں جاتا یہاں پہ یہاں پہ ہر چیز جو ہے بیوی کو جاتی کہ آپ اپنی وسیعت کو لکھ دیں یہ چیز آخری سوال میرا یہ ہے کہ اگر دو خاندانوں کے تین ہو لیں گے نہیں نہیں یہ آخری ہے یہ آخری ہے یہ نویس آخری ہے آخری یہ ہے کہ اگر دو خاندانوں کے درمیان جگڑا ہو جائے کوئی پیسوں کا معاملہ ہے اور وہ قضاء کے پاس جائے مثلاً ایک لاکھ ڈالر لڑکی کو ملنا ہے اب وہ سامنے سے جو مرد ہے وہ بلکل کہہ دے کہ جی میں نہیں دے رہا یعنی جماعت کے سامنے بھی کھڑا ہو جائے تو جماعت لے نہیں سکتی بس اس کا اخراج کر سکتی ہے اس کا نقصان پورا نہیں کر سکتی کیونکہ وہ عدالتوں میں نہیں جا سکتے جی بلکل تھی بلکل تھی کچھ نہیں کر سکتی بس ہمارے پاس کولرز موجود ہیں تو کوشش کرتے ہیں بہت شکریہ نوید بھائی ہمارے پاس اس وقت محمد علیاس بھائی موجود ہیں جی محمد علیاس بھائی احلان میں سر یہ آرگل کرنا کہوں گا کہ ایک دستاویز تیار کی جائے جس میں احمدی بکس کے جو غلط قسم کی باتیں ہیں تا طور پر یا دن میں گالی گلوٹ ہیں تو وہ حوالے ایک ہی دستاویز میں لکھ دیا جائیں کہ کس کتاب کے کس طفے پر کیا بات لکھی ہوئی ہے تو اس سے جو نئے لوگ اس پر رکھ کرنے والے ہیں احمدی حضرات کا بھی اس پر فائدہ ہوگا جو اسلام کے مطلب ان کو علیاس علیاس صاحب آپ مجھ سے وہ یا مطلب ہمارے زیتون بلوک سے بھی لے سکتے ہیں نہیں تو مجھے ویٹس ایپ پر میسج کر دیں وہ سارا کچھ میں آپ کو اس کا لنک بھی دوں گا وہ ساری چیز ویٹس ایپ نمبر تو میرے پاس نہیں ہے لیکن وہ آپ کی یہ میں آپ کو دکھا دے تو میرے پیارے بھائی یہ دیکھیں آپ اس کا سکرین شاٹ لے لیں آپ کی سکرین کے اوپر ہے یہ ویٹس ایپ نمبر ہے یہ آپ لکھ لیں شاٹ لے لیں جیسے بھی ہے اس پہ آپ مجھے کال کر لیجئے گا کسی وقت تو میں آپ کو بھی دوں گا آپ بتا دیجئے گا کہ مجھے کتاب بھی دیں میں بھی دوں گا جی بہت شکریہ ہم اگلے کالر کو لیتے ہیں محمد بھائی ہمارے ساتھ واپس آ چکے ہیں صدیق بھائی بڑے پیارے بھائی ہیں جی سلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا احسان آپ لوگ کسے ہیں اللہ کا شکریہ الحمدللہ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو اسی کے ساتھ استخامت کے ساتھ یہی کام پر اللہ تو میں جو محمد اللہ عزبی نے بات کیا اس بات پر میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ وہ جو انہوں نے جو کچھ بدکلامی کی ہے مرزا صاحب نے اس کو یہ کتابچے کی شکل دیکھے مشروع سے ہی یہی کہہ رہا ہوں تاکہ یورپ کے لوگ اور جو امریکہ اور اسٹریلیا میں ہیں ان کو معلوم کرائیں کہ یہ کلٹھائی کیا بھنک ہے اور دوسری بات میں یہ ایک پروگرام اسے چودری صاحب ان کو بھی میرا عزمت کا سلام ہے آخا کے غلام چینل میں وہ احمد یا جسٹس کے بارے میں بات کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے بتایا کہ کوئی ایک بندہ ہوتا ہے اگر پروپرٹی کا ایشیو ہے تو وہی بندہ ڈیل کرتا ہے اگر میان بیوی میں نائد تفاقی ہے تو وہی بندہ اس کا کیا ہے اس پوز کرتا ہے جو بھی آتا ہے وہ ایک ہی بندے کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور وہ فائل کو آخر میں جو بندہ رہتا ہے جس کا ٹرانسور ہو جاتا ہے وہ فائل جلا کے چلا جاتا ہے انہوں نے بولے یہ بہت بڑا ان کے ساتھ دھوکے باز ہے تاکہ دوسرا آنے والے بندہ تو کم از کم وہ فائل سٹیڈی تو کرے کہ یہ کس کے حق میں کیا فیصلہ دیا گیا وہ بولتے ہیں کہ ہمارا جی جو چاہے گا وہ ہم کر سکتے ہیں بولکہ وہ فائل جلا دیتے ہیں بس میری ایک آپ سے درخواست آئی بڑی نوازش بڑی میبانی صدیق بھائی میں صرف اس پہ ایک ہلکا سا کومنٹ کروں گا کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ کنوں نے بات کی ہے اور وہ کس زمن میں بات کر رہے تھے کس حوالے سے بات کر رہے تھے جہاں تک میرا علم ہے یہ چیز یہ ہو سکتا ہے وہ مجھ سے بہتر جانتے ہوں یا وہ جو کہہ رہے ہیں ان کے پاس اس چیز کے شواہد ہوں میں انہیں غلط نہیں کہنا چاہتا ہے لیکن میرے علم کے مطابق جو طریقہ کار ہے جماعت کا وہ جلانے والا نہیں ہے وہ جلاتے نہیں ہیں ریکارڈ رکھا جاتا ہے یہ چیز یہاں تک میں بالکل ان سے اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ ان کے پاس ہر شعبہ کے ٹرینڈ اور سرٹیفائیڈ لوگ نہیں ہیں بلکہ وہ ایک ہی بندہ کئی قسم کے مطلب فیملی میٹرز کو بھی لے لے گا پراپرٹیز کو بھی لے لے گا کسی اور معاملہ اگر کوئی آ جاتا ہے لیند ان کا اس کو بھی لے لے اس طرح کی یہ چیزیں ایک بندہ ملٹیپل کام کر لیتا ہے اور ہو سکتا ہے جو کہ مطلب ایکچولی ہر شعبے کے اندر ان کے پاس سرٹیفائیڈ ہونے چاہیں لیکن یہ بات ان کی صحیح ہے کہ یہ چیز کرتی ہے لیکن جلانے والی بات سے میں اتفاق نہیں کرتا جی جمی بھائیاں نیکس ہمارے پاس جمی بھائی کام لیتے ہیں شیخ صاحب کیا آلینٹک ٹاگ ہیں جی اللہ کا شکریہ شیخ صاحب میرا سوال ہے میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں میرے کچھ دوست احمدی ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ حضرت ایسا فوت ہو گئے ہیں اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ جیسے مختلف علماء امام ہیں اور جیسے چیہ سننی کا بھی فرق ہے امام مہدی کے بارے میں جی اور جیسے قرآن مجید میں تو اس نے مجھے کہا ہے کہ قرآن مجید میں تو کہیں بھی نہیں لکھا کہ حضرت ایسا اسمان پہ گئے ہیں کہتا اگر حضرت ایسا اسمان پہ گئے ہیں یہ کلیرلی لکھا ہو آپ مجھے دکھا دو تو کہتا میں مان لوں گا کہ حضرت ایسا اوپر گئے ہیں چلیں چلیں میں دکھا دیتا ہوں میں دکھا دیتا ہوں جیمی پہلی بات ہے کہ وہ احمدی بندہ جو ہے مرزا غلام احمد کو نبی مانتا ہے نمبر ایک مرزا غلام احمد جو کہتا ہے اس کو سچ مانتا ہے دوسری بات اگر وہ ان کا جواب دے ہاں تو اس کو کہو بونجا سال تک مرزا غلام احمد درست ایسا کو آسمان پر بٹھائے ہوئے تھا بات ختم ہوگی ٹھیک ہو میں کیا دکھاؤں قرآن میں وہ مجھے دکھائے وہ مجھے دکھائے وہ مجھے مرزا غلام احمد مجھے دکھائے کہ بونجا سال جو وہ مانتا رہا کہ آسمان پر درست ایسا زندہ بیٹھے ہوئے وہ مجھے دکھائے کہاں سے مانتا رہا سمپل اس طرح اچھا میں اس میں پلس ایڈ کر دیتا ہوں اس پر سونے پر ساگہ کر دیتے ہیں مرزا صاحب کے متفقہ اور متحدہ قسم کے جماعت احمدیہ کے اصل مصفحہ کے اندر تیرہ صدیوں کے مجدد لکھے ہوئے ہیں تیرہ صدیوں کے ان تیرہ کے تیرہ مجدد اور مجدد کے بارے میں مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ اس کو اللہ دین پر واقفیت عطا کر دیتا ہے اگاہی عطا کرتا ہے اس سے دین کا پہلو چھپا نہیں رہتا جو ہر صدی پر تلو ہوتا ہے تیرہ کے تیرہ مجدد جو ہیں ان کی کتابوں کے اندر نہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے قائل ہیں آسمان پر قائل ہیں اور ان کے نزول میں نصما کے قائل ہیں قرب اقتیامت میں اب مرزا صاحب جن تیرہ کو مجدد مانتے تھے اور اپنی کتابوں میں کوٹ کرتے تھے ان کا تو یہ عقید ہے اب مجھے بتائیں یہ ایک ایسا کہ ایک مجدد ہے وہ ایک آیا اس نے آگے تیرہ کا انکال کر تو خود بھی مرزا صاحب پہلے مانتے تھے شیخ صاحب میں یہ پلس ہو گیا دوسری بات اس حوالے سے میں یہ کروں گا کہ دوستہ باب کوشش کیا کریں کہ ٹھیک ہے شیخ صاحب کی خندہ پہشانی پر مجھے کبھی کبھی رشک ہوتا ہے مگر یہ ہے کہ یہ موضوع جو دیا جاتا ہے اس پر منٹلی عوام سننے والی پوسٹ ہمارے گیس وہ پرپیر ہو کر بیٹھتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے کمپائل اور کمپریہنسف قسم کی گفت گو مگر ہمارے دوست ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ شیخ صاحب کو دیکھتے ہیں وہ شیخ صاحب کو کبھی ادھر گھومانے لے جاتے ہیں کبھی جناب ادھر جو ہے نا وہ گھوماتے ہیں یہ ذرا کوشش کیا کریں ہمارے ساتھ اچھا ڈاکٹر رزا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ان کو لیتے ہیں مارے پیارے بھائی جی پلیس اسلام علیکم شیخ صاحب اسلام علیکم ماشاءاللہ بہت خوش ہوئی آپ کی آواز سنگی اور میں کافی سالوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں سن رہا ہوں اور واقعی آمیر وائی ٹھیک کہہ رہا ہے آپ کا حوصلہ اور حمد جو ہے ناقابل داد ہے یہ ہم دو میں باتیں کہنا چاہوں گا اور ایک جو ہے میں سوال پوچھنا چاہوں گا پہلی جو بھی جو یہ ابھی ویسے جو عامدی حضرات ہیں جہاں تک میری ریڈنگ ہے اور میں کافی سالوں سے سن رہا ہوں یہ اپنی اردو سے پکڑے جاتے ہیں پتہ نہیں کوئی عذاب ہے ان پہ کہ ان کی اردو ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک بری ملے گی آپ کو تو جو ہی پہلے فقرہ بولتا ہے تو وہی میں پکڑ لیتا ہوں کہ نہیں ہش ہش کائنڈ بزنس دوسرا ابھی جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ہے تو نور الحق جو ان کی کتاب ہے اس میں موسیٰ کو تو زندہ آسمان پہ لے گئے ہیں مرزا صاحب تو اگر موسیٰ جا سکتے ہیں تو عیسیٰ کے جانے میں کیا پرابلم ہے تو یہاں پھر دونوں کو مار دیں ایک تو رکھ لیا یہ دوسری میں ایک observation تھی دو جو تھی جو سوال ہے میرا شیخ صاحب سے کہ شیخ صاحب مجھے دو تین دفعہ ذاتی تجربہ ہے دو تین دفعہ کیا جو احمدی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو باقاعدہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں یہاں پاکستان میں کہ وہ غیر احمدی لڑکوں سے اپنے تعلقات قائم کرے اور گریجوری ان کے ساتھ پھر ایک جذباتی ریلیشن اور سامتنگ سامویئر یہ سے بھی آگے چلا جاتا ہے یہ پریز موسیٰ سوال ہے رضا صاحب میں آنیسلی بات کروں گا مطلب مجھے کسی کی خوشنودی درکار نہیں ہوتی مجھے اپنے ضمیر کی ضرورت ہوتی ہے جہاں تک میرا علم ہے اور میں اس چیز پہ آج بھی خائل ہوں کہ ایسی قطعی کوئی بات نہیں ہے کہ انہیں جماعت کی طرف سے مین کے احمدی اکلٹ کی طرف سے یا ان کے ماں باپ کی طرف سے یہ انسان کے اندر ایک جذبہ ہے اس کے تحت وہ اس طرف مائل ہوتا ہے یہ ساری چیز جاتی ہے ورنہ یہ کسی پولیسی کے تحت احمدی لڑکیاں بچیاں جو ہیں وہ مسلمانوں کی طرف نہیں ہیں لیکن یہ بات ضرور ہے یہاں پہ اب میری بات کو غور سے سنیے گا کہ جب کوئی مسلمان لڑکا مطلب وہ دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے اب مجھے ساری میں لفظ نہیں وہ استعمال کرنا چاہتا یا ان کے پروفیشن کو نہیں لانا چاہتا جو مطلب عام قسم کا ہو کہ ان کی نسبت وہ کہتے ہیں کہ ایک اچھا لڑکا ہے تو وہ اس کو انکرج کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو کہو کہ احمد آجائے بیعت کر لیں تو ہم یہ رشتہ کر دیتے ہیں مطلب اس طرح سے جب وہ ان کے تعلقات ماں باپ کے سامنے آ جاتے ہیں ادروائز ایک پولیسی کے تحت نہیں ہوتے میرے احمد جی ٹھیک ہو گیا اچھا شیخ صاحب اس پر میں یہ چیز بھی کہنا چاہوں گا کہ نوملی جو انسانی نفسیات ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تو اپوزٹ ایکشلی اٹریپس ٹھیک ہے تو اپوزٹ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم ہندوستان کی جو نارملی پاکستان کے لڑکی ہیں لڑکی ہوتی ہیں وہ ہندوستان کے لڑکوں لڑکیوں سے اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایک اپوزٹ بھی ہیں ایک کلیش بھی ہے اپیل ہوتی ہے اپیل ہوتی ہے اگزیکلی اپیل ہوتی ہے یہ تو ہمارے ہمارے بابا آدم سے شروع آ رہا ہے کہ ان کو جس سی سے روکا تھا کہ لا تکرابہ حاضی شاہ جرہا انہوں نے وہی کھا دیا یہ انسانی جبلت ہے انسانی جبلت ہے بہت شکریہ ڈاکٹر عزت صاحب آپ کہا کہ آپ نے جوائن کیا ناصر بھائی کو ہم لیتے ہیں جی ناصر بھائی جی اسلام علیکم 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 شیخ صاحب میں آپ کو پچھلے دس بارہ سالوں سے سن رہا ہوں اچھو جی اور میں احمدی تھا میری فیملی میرے والد صاحب والدہ دادہ سب احمدی تھے مگر میں نے ان کو پچھلے چھ سات سالوں سے چھوڑ دیا ہوا ہے ماشاء مگر بات یہ ہے ان کو چھوڑنے کے بعد بھی ٹھیک ہے آج بھی مجھے یہ چندے کے لیے فون کرتے ہیں اور میں یہ بات میں جھوٹ نہیں کر رہا نہیں نہیں آپ جھوٹ نہیں کتنے عرصہ ہوئے چھوڑے ہوئے مجھے کمہ سکم سات سال ہو گئے ان کو چھوڑے اور میں ان کو ایک سیکن ایک سیکن یہاں پہ تھوڑی دیر رکیے میں آپ کو تھوڑا سا نا وہ پاکستان میں ایک شربت ہوتا ہے میں لندن میں ہوں میں لندن میں ہوتا ہوں نہیں 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 میں ارز کرنا لے مجھے لفظ کہہ لے کہ پاکستان میں ایک شربت ہوتا ہے روح افزا میں آپ میں تو اس سے تا واقف ہوں گے نا آپ میں آپ کو روح افزا کا ایک گھونٹ دیتا ہوں کہ مجھے تئیس سال ہو گئے ہیں اور میری بیوی کو ابھی تک چندے کے لیے میرے چندے کے لیے فون آتے ہیں چل یہ آپ یہ چیز میں آپ کا پروگرام میں نیوٹرل ہوکے سنتا ہوں مجھے ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے بڑی پیشہ اچھی بات اور نہ ہی میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں ٹھیک ہے اور نہ ہی مجھے شوک ان کی کتابیں پڑھنے کا ٹھیک ہے مگر فون کرنا چندہ دے دو ایمیل بھیج دینا اور جب بھی یہ مجھے فون کرتے ہیں میں ان سے بڑی عزت سے بات کرتا ہوں کہ سر جی میں آپ کو چھوڑ چکا ہوں چھوڑ چکا ہوں میرا نام نکال دو ان کا آخری پتا ہے کہ ہوتا ہے آپ حضور کو خط لکھ دیں میں کیوں حضور کو خط لکھوں آپ کی آپ آپ خود جا کے حضور کو بتا دیں نہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا نام یقین کریں آخری دن تک نہیں نکلے گا کیونکہ اسی حمیر پہ وہ زندہ ہیں کہ کبھی پیسے آ جائیں گے اسے آپ فکر نہیں کریں شکریہ اور یہ جو لوگ آتے ہیں آپ کو آکے باتیں کرتے ہیں کوئی بات نہیں 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 ایک ملے میری ایک پیار سے ان کو ریکویسٹ ہے کہ یہ اپنے چینل ایم ٹی اے پہ چا کے آپ کو انوائٹ کر سکتے ہیں کبھی نہیں کریں مطلب یہ جو آپ کو آکے غصے سے مطلب غصے سے نہیں سوری فر میلہ غصے سے نہیں مطلب اگریسیو ہو کے ان کے دب وہ جو ہوتا ہے نا سانس پھولا ہوا ان لوگوں میں کہ جی پتہ نہیں کیا کہنے لگیں آپ کو یہ ہی بات ہے اپنی مسجد میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں کہ ایک اے شیخ صاحب نے یہ یہ باتیں دی ہیں ہمیں یا بتائی ہیں اس کو ہم لوگ کتابیں کھول کے پروف کریں نہیں کبھی نہیں کرتے شکریہ شکریہ چلیں وہ ان کا ظرف ہے وہ ان کی چیز ہے لیکن میں اپنے ماتے پہ اگر شکن لے آؤں یا ان کی بات کا برا معنی لوں تو اس سے کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا سوائے اپنا خون جلانے کے جو میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے اس طرف تو ٹھیک ہے اچھو کے مطلب وہ اگر کر کے اس طرح خوش ہوتے ہیں تو وہ ہو لیں کوئی بات اچھا انہوں نے شیخ صاحب انہوں نے کہا کہ میں تو مجھے بڑی تاجب ہوا یہ تو بڑی عجیب مجھے تاجب ہوا کہ یقین کریں شیخ صاحب یہ چندہ لینے کے لیے مثلا کال کر وہ ایک بندہ کہہ رہا ہے میں آئے گا تو آئی چانوں چھڑ چکے ہیں میری جان چھڑو یہ ہر بندے کے ساتھ یہ ہر چھوڑے ہوئے آدمی کے ساتھ یہ چیز ہے انٹل ان انلیس کہ وہ اپنا نمبر چینج کر لے وہ چیز کر لے مطلب میرا جو نمبر ہے وہ میری وائف کے پاس ہے ٹھیک ہے چونکہ میرا یہ نمبر نہیں جو پہلے مطلب وہ اس وقت تھا وہ نمبر میں نے وائف کو دے دیا تھا کہ ٹھیک ابھی آپ سنبھالو اب وہ اس پہ چونکہ سب کا ہے لکھا ہوا نام بچوں کا بھی یہ اب وہ جب فون کرتے ہیں تو وائف کہتی ہے جی بچے میرے میرے ساتھ نہیں ہوتے وہ علیدہ ہیں میاں میرا جو ہے وہ جماعت چھوڑ چکا ہوا ہے وہ تو جماعت میں آئی نہیں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کس کو کال کر رہے ہیں وہ کہتا ہے جیسے انہوں نے کہا جی کہ آپ حضور کو خاطر لکھ دو وہ آگے سے پہنچارا وہ یہ کہہ دے گا اوہ جی میں نیا آیا ہوں تو لیکن لسٹ میں لسٹ میں آج تک وہ فرستیں جو ہیں اب ان کی آپ مجھے یہ بتاؤ تعداد کم کیسے ہوگی تعداد تو وہ ہی رہے گی وہ بھی نہیں نکالے ہوئے ٹھیک 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 یہ کلٹ ہے یہ کلٹ ہے یعنی میں یہاں احمدی دوستوں کہنا چاہتا ہوں کہ یار شرم نہیں آتی یعنی جب وہ فون کر رہے ہوتے ہیں تو شرم نہیں آپ لوگوں کو آ رہی ہوتی جو ان کے احدہ داران ہے میں ان کو سٹیٹ فارورڈ مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ آپ کی جماعت کو چھوڑ چکا ہے چھے سات سال سے اور آپ پیسے کی خاطر یہ منگتوں یعنی دین اسلام کو آپ نے یہ بنایا ہوا ہے کہ ٹھیکا ٹوکری کر دیا ہے نہیں بیس سال سے میں تھا یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے یہ ہم میں نہیں ابھیر بھی آپ اسے کلٹ کر رہے ہیں ہم لیتے ہیں زبیر نبی صاحب اور ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے یہ لانس ہمارے دو کالر دیں سر میرے لیے ایک الجن پیدا ہوئی ہوئی ہے کہ یہ کل میں سنا تھا آقا کا گلام میں ایک بیٹی تھی میسیز عدیلہ وہ اسلام قادیہ ویسے ترک کرنے کا انہوں نے اعلان فرمایا تھا تو وہاں ایک سوال ان سے کیا گیا کہ آیا ایمدی حضرات کے گھروں میں وہی قرآن پاک پڑھا جاتا ہے جو ہمارے ہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو بیٹی نے کہا کہ نہیں وہ بردہ ناصر احمد کی تفسیر تو ہوتی ہے لیکن قرآن پاک وہی ہوتا ہے میں نے بڑی کوشش کی کہ سٹریم میں جانے گی لیکن میرا کوئی ٹیکنیکل پرابلم تھا میرے نیٹ میں تو میں اپنا ذاتی تجربہ بیان کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں میں شیخ صاحب سے بھی چاہتا ہوں کہ آج کل کیا سورتہ رہا ہے کہ نائٹ ٹی نیٹی ٹو کی بات ہے کہ میں بطور جج سرگودہ میں تینات تھا تو مجھے ڈاک میں ایک قرآن پاک کا نسخہ ملا جو مجھے ہی نہیں تمہارے جرجید کو تمہارے جسٹیرز کو تمہارے اسسٹرٹ کمیشنرز کو تمہارے لوگوں کو وہ ڈاک میں اونس کے آئے میں نے یہ اچمبے کی بات تھی کہ ایک تو حضور بات کی وجہ سے ڈاک میں کوئی آرہ قرآن پاک کا نسخہ یہ تو بے حرمتی کی بات ہے دوسرے نمبر پر یہ سب ہم لوگوں کو کیوں آئے میں نے وہ کلا سے پتا کیا کہ زبیر نبی بھائی زبیر نبی بھائی کائنڈی پوائنٹ کی طرف کائنڈی پوائنٹ کی طرف آجیں وہ بات irrelevant نہ ہو جائے بہت شکریہ ان کی آواز کٹھلی آپ کی آواز زبیر نبی بھائی آپ دوبارہ جوائن کریں آپ کی آواز میں آپ کو لے لوں گا آپ کی خاطر میں تھوڑا سرکر ہوں ہم جلدی سے لیتے ہیں سلمان بھائی کو زبیر نبی بھائی آپ اپنے دوبارہ آپ ری جوائن کریں آپ کی آواز ختم ہوگی جی سلمان بھائی جلدی سے قویق جی سلام علیکم آواز آرہی ہے میری جی آرہی ہے سر میں اپنا ایک اے شیخ صاحب کا پرانہ دوست ہوں میں آسٹن میں ہوتا تھا پہلے لیکن میں کچھ مسائل میں آگیا انیوی کوسٹن ہے کہ یہ جو عید وغیرہ یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور مسلم حالی ڈیز اور باقی یہ جب مسلم سیلیبریشن ہوتی ہے کہ ان کی اپنا ہی بکواس ہے کچھ ہو رہی ہے نہیں نہیں میں بالکل مسلمانوں والے سارے کاؤں میں شکل شکل مومنہ کرتود لیکن اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کے اپنے بھی دن ہے جیسے یوم مسلم آہود ہے مطلب اس طرح سے اپنے بھی یہ دن مسیح بہود کا وہ خلافت یہ اپنے بھی دن مناتے ہیں لیکن جو اسلامی ڈیز ہیں وہ بھی اسی طرح ہی مناتے ہیں یعنی وہ اصل میں شیخ صاحب چندہ آنا ہوتا ہے ہر ڈے کا جتنے زیادہ ہو اترے بہتر ہیں جو جو ڈیویلپنگ اکانومیز ہوتی ہیں ان کا نورملی سٹڈی کیا جاتا دکھا جاتا ہے کہ ان کی پبلک آلیڈیز میں ازویر نبی صاحب کا وہ چیز ارز کر دوں انہوں نے ہوتے ہیں اس کا ترجمہ ہے ان کا اور اسی طرح مرزا بشیر الدین محمود کی جو ہے تفسیر صغیر اس کا نام ہے لیکن اس کے بھی چھوٹے فٹ نوٹس ہیں اور وہ ترجمہ ہے لیکن مرزا بشیر الدین محمود نے تفسیر کبیر کے نام سے تفسیر لکھنی شروع کی تھی جو کہ مکمل نہیں ہے مرزا غلام احمد جو تھے ان کا نہ کوئی ترجمہ ہے نہ کوئی تفسیر ہے مطلب ان کا کوئی ترجمہ نہیں ہے ان کی کوئی تفسیر نہیں ہے آگے آ جاتے ہیں مرزا حکیم نور دین کا بھی یہی ہے کہ حکیم نور دین کی کوئی تفسیر کوئی ترجمہ نہیں ہے مرزا بشیر الدین محمود کی تفسیر کبیر اور تفسیر صغیر ترجمہ اور آدھی مطلب غیر مکمل تفسیر آگے مرزا ناصر نہ ترجمہ نہ تفسیر مرزا طاہر ترجمہ مرزا مسرور اللہ اسے پڑھنے کی توفیق دے اس بچارے بچے کو کہ وہ سمجھ جائے تو وہ پڑھ سکے تو اس کا عالم یہ ہے جی مرزا مسرور ہے جی بیر نبی بھائی ہاں جی میں یہ بتا رہا تھا کہ مرزا طاہر کی انہوں نے ترجمہ کی بات کی تھی وہ نسخہ لے کر میں پاکستان اے پاکستان بات آیا حفاظ اکرام سے پتا ہے وہ میرے استاد محترم نے کیا تو پتا چلا کہ داست سے زیادہ جگہ تحریفات ہے انہوں نے جاک کے جنرل ریولک سے بات کی تو جنرل ریولک نے وہ کیا تو تین دن کے بعد ملتان میں وہ قرآن پاک چھاپنے کا وہ جو چھاپا کھانا تھا وہ بھی گرفتار ہو گیا ان کے مالک اور ان کے نوگ بھی تو پھر ان ترجم سے پتا چلا کہ ان کے پاس دو قسم کے قرآن پاک کے نسخے ہیں اس وقت کی بات کر رہا ہوں آج کار پتا نہیں ہے کہ مربیوں کے پاس ایک قرآن پاک کا نسخہ حاصلی ہوتا ہے اور جب ان کی وہ مناظرہ کرتے ہیں بھائی زبیر بھائی گھروں میں نسخہ اور ہوتا ہے زبیر صاحب یہ میری گزارش سن لیں مسئیبت پتا کیا ہے ہم اپنی باتوں میں خود ہی شرمندہ ہو جاتے ہیں جب ہم اپنی بات اس طرح سے کرتے ہیں تو ہم بڑے ہلکے پڑ جاتے ہیں ہمارے پاس بات جو ہونی چاہیے وہ مکمل ہونی چاہیے اور صحیح ہونی چاہیے پوری تحقیق کے ساتھ ہونی چاہیے آپ ماشاءاللہ ایک اچھے عدے پہ رہے ہیں اور آپ کا تعلق آپ قانون کے طالب علم ہیں سلسلہ یہ ہے کہ چاہے تفسیر صویر ہو چاہے مرزا طاہر کا ترجمہ ہو قرآن جو ہے وہ جو مسلمانوں کا قرآن ہے بلکل وہی ان کا قرآن ہے ترجمہ کے اندر بلکل آپ کھلے دل سے یہ بات کر سکتے ہیں بابانگے دہل کہہ سکتے ہیں اب مسیبت ہے کہ وہ ہمارے اپنے مسلمانوں کے تراجم میں کوئی مطابقت نہیں ہے اس میں اختلاف ہیں تو ان کے بھی ہیں باپ بیٹے کے درمیان مرزا بشیر الدین محمود اور طاہر کے درمیان بھی ہیں سو لیٹس وی بی ویری کیرفل ان کا جو قرآن ہے اس کے اندر انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی ہوئی میں اپنے ناکس علم کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں اور اگر کسی کے پاس ہے تو اس کا بقاعدہ ایک پروف ہونا چاہیے ساری چیز ہونی چاہیے کہ یہ ان کے فلاں پریس سے چھپا ہوا یہ یہ ہے یہ یہ ایڈیشن ہے یہ یہ ہے یہ تب چھو پہتا یہ ایسی چیز نہیں ہے جی امیران شیخ صاحب اس پر میں کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ناظرین جو انہا انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے دیکھیں ہمارا اختلاف نظریاتی ہے دلائل کا ہے اور شریعت کا ہے نہ کہ یہ کے ذات پاس اب میں نے کئی لوگوں کو یہاں پروگرام کے اوپر شیخ صاحب تہتے دیکھا جی ان کا قرآن اور ہے ہمارا قرآن اور اور اس کی دلیل پتہ کیا دیرے ہوتے ہیں کہ جی ان کے قرآن کی اتنے نمبر آئیت وہ بسم اللہ کو آیت میں شامل کرتے ہیں اس لیے ایک نمبر کا فرق پڑتا ہے ایک نمبر کا فرق ہے وہ اچھا وہ چیخ چیخ کے تھک جاتے ہیں بچارے ہر پروگرام میں بتا رہے ہوتے ہیں احمدی بھی بچارے کہ یار ہمارا قرآن کا صرف ہم آیت کو بسم اللہ مانتے ہیں اس لیے کہتے ہیں مولوی مندہ ہی نہیں مولوی نے بتا نہیں خدا باستہ کا بیر کر لیا ہوا ہے بس اب کیا کہیں اپنے بھائیوں سے بھی ہمیں گلے نہیں دیانت کا دیانت کا اور سچائی کا دامن نہیں ہمیں چھوڑنا چاہیے مطلب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن جو ہے وہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ گواہی جو ہے چاہے آپ کے خلاف جاتی ہے سچی گواہی کبھی نہ چھپاؤ مطلب آپ کو دے نہیں پڑے گی جو صحیح بات ہے اب یہی بات ہے نا اب میں یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں آپ کسی نے بات اگر کوئی آکے کہتا ہے اور جواب میرا ہے وہ ایمدیو کے حق میں مثال کے طور پہ جاتا ہے اور میں یہاں پہ یہ سوچ کے بیٹھ جاؤں یار میں اگر دے دیا جو ان کے مطلب حق میں تو میرے مسلمان جو بھائی ہیں جو مجھے واوا کر رہے ہیں وہ مجھے مطلب نانا کریں گے یارہ یہ تو حق نہ ہوا نا یہ تو سچائی یہ سچائی تو نہ ہوئی نا کہ میں آپ لوگوں کی یہ یہ رویہ ام سوری آمر ایک صرف ایک بات یہ رویہ مرزا غلام عمر کا تھا یہ تھی ذہن میں رکھیں یہ رویہ مرزا غلام عمر کا تھا اچھا جی میں مسلمان بھائیوں کا دل خراب نہیں کرنا چاہتا ان کو نا خوش نہیں کرنا چاہتا اگر آپ کو نا پسند ہے تو آپ نبی کو کاٹا ہوا سمجھ لیں اور محدث لکھ لیں میں نہیں کر سکتا یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے میں نہیں یہ کر سکتا جو صحیح ہے ان کے حق میں جاتی یہ بات جائے لیکن وہ چونکہ سچی ہے میں جہاں پہ یہ ٹھیک ہے میں سچ کہوں گا سمپل ایس ہے جی آمر اور جی جی میں یہ چیز کہنے لگا تھا کہ پھر ہم لوگ لیتے ہیں اس پتامی طرف چلتے ہیں صرف یہ شیخ صاحب بڑی میں شیخ صاحب اللہ آپ کچھ ظاہر خیر دے اللہ آپ کچھ ظاہر خیر دے کہ آپ نے آپ نے امانتداری کا دامن نہیں چھوڑا آپ نے کہ ایک لائی لگ سسٹم کے اندر اور ایک مکھی پر مکھی مارنے والے سسٹم کے اندر سے آپ نے ایک اس قسم کی سوچ کی بنا رکھی اور آپ نے اپنے پر یہ چیز کو ایمپلیمنٹ کیا الحمدللہ دل خوش ہوتا ہے اور میری بھی یہ سوچ ہے میں ناظرین کو بھی یہ چیز کہتا ہوں کہ یار غلط کو غلط کہنے کے لیے بہت سے مواقع ہیں یہ یہ بڑی بری عادت ہوگی کسی کے اندر اور یہ غیر اسلامی ہے کہ آپ اس کو شکست دینے کے لیے اس کو نیچہ دکھانے کے لیے آپ ان ان باتوں کو سچ کو توڑ موڑ کر پیش کرو اور مجھے اگر اجازت دے دیں میں ہے تو بڑی عجیب سی اور مطلب بظاہر آپ کہیں گے کہ جی یہ مناسب نہیں ہے لیکن بڑی ہی فٹ بیٹ بھی ہے یہ چیز اس کے اوپر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے تعلقات کو نکاح کے ذریعے سے جائز قرار دیا ہے اور نکاح کے بغیر جو ہے اس کو ایک بہت ہی مطلب بناہِ قبیرہ میں لے جائیں ایک جرم رکھیں اس کی سرار کیا کہ وہ کیا اب ہے کیا کہ انسان جو ہے وہ صرف ایک چند لمحوں کی لذت کے لیے کس مطلب گڑے میں جا گی رہتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہی فیل اگر قرآن کی تعلیم کو بدنظر رکھتے ہوئے ان اصولوں کے تحت قبول و عجاب کے ساتھ کیا جائے تو وہ آپ کے لیے راحت کا باعث بنتا ہے وہ سزا کا اور وہ راحت یہی حال سچائی کا ہے یہی بات حق کہنے کا ہے کہ مطلب آپ کے خلاف جو ہے وہ چیزیں ہو جائیں گی بے شک مطلب کو ایسی باقی لیکن جو آپ کو سکینت حاصل ہوگی آپ مجرم نہیں ہوں گے اب یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں مطلب اس میڈیا پہ مطلب میں ان کو کہتا ہوں کہ بات سنو اپنی ذاتوں کو پیچھے کرو آپ جو بات لے کے آپ جو مشن لے کے آپ جو قاض ہے آپ کا آپ اس کو دیکھو اس پہ فوکس کرو کہ آپ کا قاض کیا ہے جب آپ اپنا اینگر لے کے آگئے غصہ لے کے آپ گالی دو گے جب آپ اگلے کی غلطیاں خامیاں پکڑ کے ان کو تانو اتشی کے طرف آ جائیں گے آپ صحیح راستے سے آ جائیں گے یہ رسول اللہ کا عصوہ ہے ہی نہیں آپ کو اس دعوت کے کام کے لیے رسول اللہ کے عصوہ اور قرآن کی تعلیم یہ دو چیزیں مدد نظر رکھنی پڑیں گی چاہے آپ کتنے بڑے بھی مفتی ہیں کتنے بڑے آپ کے نام کے آگے پیچھے لمبے چوڑے یہ لہ کے ساب کے لگے ہوئے ہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے آپ مطلب سچائی سے دیانت دار ہی سکا سوری میری بالنم بھی ہوگی ٹھیک ہو گا اچھا جی فرکان بھائی نے میں جوائن کیا ہمارے پیارے فرکان بھائی جی آلن فرکان بھائی السلام علیکم والیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم شیخص آپ میرا سوال جو ہے وہ چندے سے ریلیٹڈ ہے مجھے یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ جو ان کا چندہ سسٹم ہے کیا یہ ہر ایک انڈیوزیوال کے اوپر کوئی سپیسیفائیڈ اماؤنٹ ہوتا ہے ان کے اوپر اگر تو ہے تو یہ سپیسیفائیڈ کن بنیادوں کے اوپر کیا جاتا ہے کہ ایک پرٹیکلر انڈیوزیوال کو کتنا اماؤنٹ پے کرنا ہوگا اور سر بالکل لائٹر نوٹ پے بالکل چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں جی 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 تو شیخ صاحب اس راز پر سے پردہ اٹھائی دیجئے کہ آپ کو کتنے اماؤنٹ کی جو ہے وہ کال آئی دی پر جی اس میں اماؤنٹ کی کال نہیں ہوتی فرکان اس میں یہ ہے کہ سال فینینشل یئر جو ہوتا ہے نا اس میں آپ سے نا پہلے بجٹ لے لیا جاتا ہے کہ جی آپ اپنا چندہ لکھوائیں جی اچھا جی وہ بندہ دیتا ہے کہ جی میری آمد اتنی ہے مثال کے طور پہ میرا ایک ہزار ڈالر جو ہے مہوار ہے تو ایک ہزار ڈالر کا سکس اینڈ ایک وارٹر پرسنٹ ہے اب وہ سکس اینڈ ایک وارٹر پرسنٹ کس طرح رکھا گیا کیسے رکھا گیا یہ جیسے ڈکٹیٹر کیے موں سے نکلا ہوا لفظ قانون ہوتا ہے اسی طرح ان کے جو خلیفہ صاحب یا جو فاؤنڈر تھے ان کے موں سے نکلی ہوئی بات ہے اس میں کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے کوئی ایسی خدائی منشاہ نہیں ہے یہ صرف ان کا تو یہ جو ہے یہ سوا چھے پرسنٹ جو ہے یہ ہر بندے نے چھوٹے بڑے نے مطلب اگر آپ سٹوڈنٹ ہے آپ کو جیب خرچ ملتا ہے پاکٹ منی ملتی ہے تو وہ آپ کی آمد ہے even then you have to pay six and a quarter percent if you are employed you have to pay six and a quarter of your gross جو چیک ملتا آپ کو اگر آپ کاروباری ہیں تو پھر بھی آپ کو مطلب یہ جو بھی آپ کی آمد بنتی ہے اس کے مطابق سواب دید آپ کی ہے اس کے بعد اور چندہ جاتے ہیں ان کی جو پرسنٹیج ہے یا جو ہے وہ ایک علیہ دا ہے but this is the one obligatory چندہ you have to pay ایک پھر جلسہ سلانہ ہے اس کی fix amount ہے کہ وہ آپ نے fix دینا ہوتا ہے کہ جی ایک ڈالر ہے دس ڈالر ہے پانچ ہے جو بھی ہیں وہ چیز ہوتی ہے اس طرح سے اور میرے کو جب آئے گا چندہ دکھاتا ہے تو اس میں وہ amount نہیں ہوتی صرف یہ ہوتا ہے جی چندہ جی ہاں جی جی کچھ دے دے ہو اللہ دے نہ دے دے ہو جی اچھا یہ علی بھائی ہیں ہمارے last caller ہیں ان کو لیتے ہیں جی علی بھائی کو پھر ہم پروگرام کا بقاعدہ رہا ہوں جی علی بھائی ہوں کیوں کر رہے ہیں سر خوالے کاؤں اچھا شیخ صاحب یہ ایک سوال ہے یہ ان کے حضور جو ہے یہ خواتین سے بیٹھ کے بات پھرتے یہ کیا چکچر ہے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں یہ میں دیتا ہوں یہ مزاق بھی کر رہے ہوتے ہیں مالک ہے وہ اس کو پورا قاصل ہے اس کی ریایہ ہے اس کا سارا قبیلہ ہے وہ مالک ہے ان کا ان کو کہے بیٹھ جو بیٹھ ہیں ان کو کہے جی کہ تم کچھ کر دو تو ان سے بیعت لی ہوئی ہے اس شخص نے اور ان لوگوں نے اپنی جان کو اس کے آگے بیچا ہوا ہے مطلب they have no right to say no اور کوئی ایسی چونچرانکھار ہی نہیں سکتے وہ مالک ہے ان کا جی یہ جی اکثر شیخ صاحب کہا جاتا ہے کہ جیسی ریایہ ویسا حفمران تو جیسی بیعت کر مبائیئین ویسا ہی پھر خلیفہ آئے گا نا جی ہاں لیکن دوسرے کوئی دوسرے بھی آئے تھے جو تھوڑے بہتے اس لیے ہم کچھ یہ ایسا حصول لگا بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے شیخ صاحب پھر آپ کی اجازت سے ہم پروگرام کو بقاعدہ اخترام کریں جی میں میں اس زمن میں یہی کہوں گا کہ اگر کوئی احمدی حضرات بات کرنا آپ اپنا دیکھیں جیسے ہم نے بڑی اس میں محنت طلب ہوتی ہے کہ اپنے رویے میں تبدیلی لانا اپنی سوچ میں تبدیلی لانا آپ لوگ بھی میں احمدی حضرات سے مخاطب ہوں کہ آپ اپنی سوچ میں اپنے رویے کو ذرا نظر سانی کریں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو شخص بات کر رہے اس سے آپ تو اتفاق نہیں کر رہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شخص غلط کہہ رہا ہے آپ کو پورا حق ہے اپنی رائے دینے کا لیکن اس کے اندر آپ کے الفاظ کا چناؤ آپ کا انداز تخاطب جو ہے وہ شاہستہ ہونا چاہیے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اگلا سن سکے لیکن اگر آپ بالکل لاتھی لے کے آ جائیں گے تو اگلا تو اپنا بچاؤ کرتے ہوئے آپ کو پرے پہنکے گا نا کہ میں نہیں آپ کی بات سنتا میں کہہ کرتا سو یہ آپ کے پاس ہے یہ جو نسخہ ہے نا یہ گر ہے طریقہ آپ کے پاس ہے کہ آپ اپنی بات کو اپنی اپینین کو اپنی رائے کو اس طرح سے بنائیں کہ اگلا سننے پہ مجبور ہو جائے سو میری یہ ریکویسٹ ہے یہ تربیت حاصل کیجئے بلکہ اپنے دوسرے احمدی دوستوں کی بھی تربیت کیجئے اپنے جو آپ کے مربیان ہیں مغلمین ہیں جو آپ کے بڑے ہیں ان کو بتائیے کہ کس طرح تربیت کی جاتی ہے آپ لوگوں کو بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ شیخ صاحب کے میسیج کے ساتھ ہم اپنی بات کا اخترام کرتے ہیں اور ناظرین انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر ہم جماعت احمدیہ کی خواتین کو یہ امید دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ چودی اکبر صاحب اور شیخ صاحب اس طرح کے بہت متعدد قسم کے پروگرام کریں گے اور آپ شیخ صاحب سے رابطہ کر کے کوئی اپنا پیغام جو آپ لوگ نہیں پہنچا سکتے وہ ہمیں دیجئے ہم بنیں گے آپ کی آواز انشاءاللہ اللہ حلی اللہ وسلم سے اور ہم آپ کی بات پہنچائیں گے اسی بات کے ساتھ اخترام کرتے ہیں اپنے دوستوں کا اپنا خیار رکھے گا جی فیمان اللہ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ موسیقی